بسم اللہ علمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں صفحہ نمبر اٹھارہ اشارہ اے اور بی انشاءاللہ ہم کریں گے صورت البقرہ کی آیات ایک سو بیس اکیس اس لیسن میں اور اس سے اگلے لیسن میں پھر ہم بائیس اور تیس کریں گے انشاءاللہ لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دوں کہ کووڈ کے جو اس وقت حالات چل لیں آہ وی کانٹ ریلاکس تو بہتر یہ ہے کہ جتنی پریکوشنز ہیں وہ تو لی جائیں گے کلاس میں بغیر ماس کے کوئی نہ بیٹھے اور کوشش کریں کہ ماس نہ ہی اتارنا پڑے تو بہتر ہے تاکہ آہ باقی لوگ بھی محفوظ رہے کیونکہ آہ اس کلاس میں بھی ابھی آج بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک فیملی جو ہے وہ آہ افیکٹڈ ہے ان کی فیملی تو وہ آئے نہیں آج کلاس میں آن لائن کلاس لے رہے ہیں وہ تو اس لیے بہتر ہے کہ سب لوگ احتیاط کریں اگر کوئی کنونس نہیں بھی ہے کہ کووڈ سے کچھ ہوتا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ پھر بھی دوسروں کی حفاظت کی خاطر جو ہے نا پری کوشنز پوری لینے ہیں آپ لوگوں نے جداکم اللہ خیرہ آئی لیسن شروع کرتے ہیں آہ کیو سی ٹو میں جب ہم نے شروع کیا تھا پہلے پانچ صفحے آدم اسلام باقصہ شروع ہوا اس کے بعد ٹھری میں بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا اور کیو سی فور پورا وہ چلتا رہا کیو سی فائیو میں یہاں پہ آ کر کے آج ان کا آخری جو ایک کنکلوڈنگ سینٹنسز ہوتے ہیں ایڈرس کے وہ آئیں گے تو آپ لوگ ریکال کر لیے گا کیونکہ ہم نے پہلے ٹو اور ٹھری میں جو چیزیں پڑی تھیں اس کو ہم ریکال کریں گے تاکہ وہ خطاب جو یہاں پہ مکمل ہو جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ ہمارے لیے کس طریقے سے اپلیکی بل ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے لیسن سے ہم ابراہیم علیہ السلام کا باقیہ وہ شروع کریں گے تو جو چار اشارے اس صفحے کے ہیں سب سے پہلا راضی نہ ہو یہود و نصارہ پھر بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی اس کو آپ لوگ ریپیٹ کریں گے تو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی ورنہ بھول جاتے ہیں ایک نمبر کا سوال تو یہی آتا ہے امتحان میں بیت اللہ اور شہر مکہ تو اس کو اگر ہم شورٹ میں دیکھیں تو راضی بولیں لگ رہا کچھ لوگ فریش نہیں ہیں ابھی ابھی تو لیسن شروع ہے چلیں دوبارہ سے کریں راضی بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ وہ شروع ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے کے کلاس میں پہلا اشارہ جو آیت نمبر ایک سو بیس اور ایک سو اکیس ہے کہ راضی نہ ہوں یہود و نصارہ اس لیے آیت سے تعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اب ایڈریس جو تھا وہ خطاب کنکلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ تو کچھ باتیں یہاں پہ ریپیٹ ہوں گی جس سے یہ ہمیں پتا چلے گا کہ یہود و نصارہ کو قرآن میں کیا کیا یاد دھیانیاں کرائی گئیں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا تھا کیا کیا ان کی غلطیاں تھیں کون کون سے عقائد کی خرابیاں تھی ان کے اندر عمال کی کیا کیا خرابیاں تھی تاکہ ہم اس کو پہچان کر کے اور ہم لوگ وہ نہ کریں ان دو آیات سے جو اسباق ہم لے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں سچی اداعیت صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت درست انداز میں کرنا ہے اور اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے یہ ہمارے لئے میسج ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ آخر میں ایک دفعہ پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے نئے الفاظ جو ان دو آیات میں آ رہے ہیں پہلی لائن میں ایک نئے لفظ ہے اور دوسری میں بھی ایک ہی ہے باقی تینوں لائنوں میں سب الفاظ ہمیں آتے ہیں الحمدللہ پہلے اس آیت کو سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے اوز باللہ من الشیطان الرجیم ولن تروا عنهم تلینون ولن نصارا ولن نصارا حتى تتہر عمل لهم قل انہ مدو اللہ روان هدہ ولن اتبع تأخواراهم بعد الذي جاءتا من العلم بعد الذي جاءتا من العلم مالتا من اللہ من ملیم صدق اللہ لزیم اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نصارا جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو کہ آپ کے پاس آ گیا ہے علم میں سے نہیں آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار لفظی ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کو آخر میں آیت کا پوری مہاورت ترجمہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھیں گے اور یہ کون سوالا وا ہے جو میں نے ایک بتایا تھا ایک تو وہ پیچھے سے ملانے والا ہوتا ہے نا اور ایک ہوتا ہے جب جملہ شروع کیا جا رہا ہوتا ہے بات ہاں اس کا اس کی جو جو ہوتی ہے گریمیرینس وہ اس کو واو اس نافیہ کہتے ہیں یہ اس تم کے لیے پریشانتی ہوں انشاءاللہ آگے جا کے اسی سکس میں پڑھیں گے اس کو ابھی فیلال بس یہ سمجھ لیں کہ یہ واو وہ ہے کوئی جملہ ایسے شروع کیا تو پیچھے سے کنیکٹڈ نہیں ہے مگر ہم کہتے ہیں نا کہ اور یہ اس طرح سے کر کے تو یہ وہ والا ہوتا ہے کہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کا کوئی تعلق اس طرح سے ڈیریکٹلی پیچھے والے سے اس کو ہم نے عطف اور ماتوف پڑھاوا ہے وہ والا کونسپٹ اس میں نہیں ہوتا ہے تو یہ وہ اور وہ والا ہے لن ہم پڑھ چکے ہیں کیوسی فور کے اندر تو یہ آپ لوگ بتا دیں مجھے کہ کیا ہے لن اور جو لوگ ابھی ابھی کیوسی فور کر کے آئے ہیں ان کو تو بہت فریش ہونا چاہیے لن فیل ہے اسم ہے حرف ہے کیا کرتا ہے یہ حرف ہے چلیں اور شرط نہیں شرط تو نہیں ہے ہاں بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے فیل مزارے کو نصب دیتا ہے اور کیا کرتا ہے ہاں اس کو گرمیریانز جو ہے نا وہ استقبالیہ کہتے ہیں مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے فیل مزارے تو آپ کا حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے نا مگر یہ مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے ترجمہ میں ہم اس کو ہرگز نہیں ترجمہ کرتے ہیں نہیں کے لیے ٹھیک ہے تو لن اور ہرگز نہیں اب یہ تردہ جو ہے فیل مزارے اس کے بعد آ رہا ہے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیل مزارے جو ہے یہاں پہ منصوب ہے یعنی حالت نصب میں یہ اور بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور یا جو ہے اس کے اوپر کیونکہ کوئی حرکت اس طرح کی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے مگر اپنی جگہ کے لحاظ سے ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے اور لن نے اس کو منصوب کر دیا ہے آتا ہے آپ لوگوں کو جو جو آتا ہے وہ بولتے جائے نا لوگ ٹھیک ہے ہاں ہاں جوڑی ہم نے پڑھ لی ان جو ہے عرف جر ہے اور کا جو ہے ضمیر اس کے ساتھ ہے جو کہ اسم ہے تو یہ جار مجرور کی جوڑی آگئی ان کا آپ سے ال یہودو ال یہودو جو ہے یہ کیا اس جملے میں یہاں پر یہ بھی آپ لوگوں کو پہچاننا چاہئے جتنی نحف آپ پڑھ چکے ہیں وہ میں اپلائی کروا رہا ہوں آپ ہی سے نہیں آپ تو ابھی کیو سی سکس کر رہے ہیں نا یا کر چکے ہیں آپ کیو سی سکس تو آپ لوگوں کو جو ایڈوانس والے ہیں ان کو سیکھنے ہیں بچارے بلکل نئے ہیں فور کر کے آگے ہیں فائد میں آپ آگے سے بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے ان کو سکھانا ہے میرے سبجٹ یہ لوگ ہیں آپ لوگ تو امپروومنٹ کیلئے آگے بیڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے سیکھیں ضرور مگر ان کے سیکھنے کا جو پروسس ہے نا اس کو ڈسٹرپ مت کریں مجھے پتا ہے ابھی انہوں نے امتعان کیلئے یاد کیا تھا مگر اپلیکیشن ان کو نہیں آتی ہے جب تک کہ میں ان کو کراؤں گا نہیں ابھی دو چار لیسن ہے ٹھیک ہے تو جو بولنا چاہتے بھی نا لوگ ذرا تھوڑا سا وقفہ دیں ان لوگوں کو بولنے دیں تو ہم نے جملہ جو پڑا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر فیل سے شروع ہو رہا ہوگا تو جملہ فیلیا ہوگا اور اس میں کوئی فیل فائل وغیرہ ہمیں کچھ نظر آ رہے ہوں گے اور فائل کی پہچان میں نے کیا بتائی دی تو یہ الیہودو جو ہے یہ پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے تو یہ اس کا فائل ہو گیا ہے جو فیل یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تردہ فیل مزارے ہے ٹھیک ہے تو اس کا فائل الیہودو اور و اور ہو گیا لن نصارا و لا ہو گیا اور نصارا بھی یہ بھی اس کا فائل تو اس کے دونوں فائل ہو گئے اس کے تردہ کے اب تردہ کا اشارہ کرتے ہیں تو پتہ چلے لگا کہ تردہ کیا ہے تھیل مزارے یہ تو میں نے بتا دیا نہیں یہ ادھر کیسے ہوگا اوپر ہوگا ہاں نہیں نہیں وہ اشارہ آپ صحیح کر رہے ہیں مگر یہ ذرا سوچیں انتہ تردہ ہے کہ ہیا تردہ ہے ٹھیک ہے یہ سوچیں نہیں آپ لوگ سوچیں نا جو نئے لوگ ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں ذرا غور کریں اس پہ انتہ تردہ ہے کہ ہیا تردہ ہے فائل میں نے بتا دیا ارازی ہونے والا کون ہیں یہود اور نصارا ہیں تو فائل کون ہے اس کے فیل کے ہاں فیل بھی پڑا ہوئے نا ہم نے فیل تو پہچان لیا تھا آپ لوگ ہیں رادیا یردہ سے رادیا یردہ اس کی پوری کردان کی ہوئی ہے نا ہم نے باپ سمیہ سے یہ تو آتا ہے نا تو یہ تردہ ہے اس کا انتہ تردہ اور ہیا بھی تردہ اسی طرح سے ہوگا تو اب انتہ اور ہیا میں صرف فرق ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے انتہ اگر میں کہوں کہ آپ راضی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے فائل تو پھر جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ بننا چاہیے یہاں پر تو غائب والے ہیں نا یہود صرف یہ کہ ہیا اس لیے مونس کیوں آ رہا ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو اس طرح کی جمع آتی ہے اس کے ساتھ واحد مونس کا سیغہ آتا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور یہود کا جہاں پہ پہلے بھی آیا تھا تو ہم نے اس لیے یہ تردہ جو ہے وہ ہیا تردہ ہے اصل میں اور وہ ہیا کیوں ہیں اس لیے کہ یہود اور نصارہ یہ جمع آ رہی ہے یہاں پہ ہاں اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا کلیر ہے چلیں حتی کافی گرہ میں آ رہی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں چلیں حتی یہاں تک کہ جب تک کہ حتی بھی جو ہے اسی طریقے جیسے یہ لن ہے نا اسی طرح ہم نے کچھ اور حروف پڑھے تھے کیا کیا پڑھا تھا ہم نے ان لن ان اور ناصر صاحب آپ بھی اسی کٹیگری میں ہیں جس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کیو سی تری سال والا میرے ساتھ تو کیا ہوئی ہے اس لیے آپ ان لوگوں کو بولنے تھے نا جو نئے آئے ہیں کیو سی فور کر کے ہاتھ کھڑا کرے نا کون کون لوگ ہیں جنہوں نے ایڈوانس نہیں پڑھا ہوئے اور کیو سی فور کر گیا ہیں تاکہ میں ان کو لے کے چلوں اپنے ساتھ آپ لوگ پیشے رہ جائیں گے بتا رہا ہوں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ازارو لکھ صاحب بیٹھے ہوئے چودری صاحب بیٹھے ہوئے سامنے ناصر صاحب بیٹھے ہوئے یہ سب مجھے کھینچ کے لے دیں گے آگے جو ناو آپ نے ابھی نہیں بھی پڑی ہے وہ بھی مجھ سے پڑھا لیں گے یہ میں صحیح بتا رہا ہوں تو بہتر ہے کہ آپ لوگ جو کیو سی فور کر کے ابھی آئے ہیں آپ بھی اسی میں شامل ہیں جس نے پرانا کیسی ٹو کیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے صرف جس نے پرانا سال والا کیسی تری کیا تھا یا ابھی الفلا منزل وغیرہ سے آن لائن کیو سی فائیو کیو سی سکس وغیرہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں میں ان لوگوں کو الگ کر رہا ہوں خالی کہ وہ آپ لوگوں کو بولنے دیں مجھوریڈی کلاس میں وہی ہے میری دو تینی لوگ ہیں جو ایڈوانس پڑھا کے آگئے ہیں تو آپ لوگ ذرا ان کو بولنے دیں تاکہ ان کی جزگ بھی نکلے گی تھوڑا سا کونفیڈنس بھی آئے گا اور پھر اپلائی کرنا سیکھیں گے ورنہ انتظار ہی کرتے رہے ہیں کہ جی ناصر صاحب تو ج جواب دے ہی دیں گے ٹھیک ہوگی ہے ایم سوری ایف ٹو ڈو ڈیس ٹھیک ہے چلیں تو حتہ کی طرح جس طرح ہم نے حتہ نہیں بلکہ لن کی کٹیگری میں ہم نے کہا تھا لن کی کٹیگری کو ہم نے کیا کہا تھا یہ کون سے حروف ہیں ناصبت المزارے ناصبت المزارے فیلمزارے کو نصب دیتے ہیں اسم بغیرہ کو نہیں دے رہے ہوں گے تو اس کی کٹیگری میں ہم نے کیا کیا پڑا تھا ان لن اور جی ٹھیک ہے حتہ جو ہے نا یہ خود نہیں یہ کام کرتا ہے حتہ کے آگے ایک ان چھپاوہ ہوتا ہے یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اسی کلاس کے اندر تو حتہ کے آگے جو ان چھپاوہ ہے نا وہ نصب دینے والا ہوتا ہے کلیر ہوگی بات اس لیے یہاں پہ تد تبیعو جو تھا پیش کے ساتھ وہ مرفوع حالت میں تھا مگر یہ حتہ چونکہ آگیا اس سے پہلے اور حتہ کے آگے ان چھپاوہ تھا تو اس نے اس کو نصب دے دیا ہے فیلمزارے جو ہے وہ مرفوع حالت میں اب نہیں رہا منصوب حالت میں آگیا جو کیوسی فور میں آپ پڑھ کے آگیا ان اور لن کی طرح سے کلیر ہو گیا چلیں آگئے تد تبیعو کہاں سے آیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں اتبا یتبیعو جلدی سے کر لیں اتبا کیسے ہو گیا کیسے آپ پہلے مجھے بتائیں کہ کس باب سے آ رہا ہے سمجھ گئے تھا آپ سلاسی مجرد کہہ رہے ہیں اس کو یہ مزیدن فی ہے ٹھیک ہے نا باب افتعال ہے تو اتبا یتبیعو ورنہ باب دربا سے تو بنے گئی نا یہ باب افتعال ہے ٹھیک ہو گیا چلیں تو یہ سمجھ آگئی کہ فیل مزارہ جو تھا اس کا اشارہ کر دیں اب ذرا چلیں تد تبیعو کا اشارہ کریں اشارہ کریں گے تو پتا چلے گا لیفٹ ہینڈ سے کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ بھی بتائے وہ مونس کیوں آ رہا ہے یہاں پر تو مخاطب کا سکھا ہے بھئی تو رائٹ ہینڈ سامنے تقریباً سب نے ٹھیک کیا سوائے ایک کے اس لئے میں نے کریٹ کر دوں ملتہ ہم ملتہ ہاں تو ان ان کی جو قوم ہے یا جو بھی لوگ ہیں وہ جس دین پر ہیں ٹھیک ہے ہم یہ ابھی جوڑی ہم نے نہیں پڑھی آگے پڑھ لیں گے چلیں قل کہہ دیں اب قل کے بعد جو کہنے کہنا ہے یہ پورا جملہ بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے جو ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ قول جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک مقولہ بنتا ہے تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پہ قل کہہ دیجئے اور جو کہنا ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے یہ بھی ایک گروپ اس طرح سے ورڈز بن جاتے ہیں سینٹنس کے جو کہا جا رہا ہے وہ سینٹنس کے آگے تو یہ دونوں مل کر کے بھی نحب میں اس کا ایک استلاح بھی ہے جو ہم آگے جا کر کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہہ دیجئے اِنَّا حُدَ اللَّهِ اب اِنَّا آپ پڑھ چکے ہیں کیوسی فور والے اِنَّا جب ہاں نہیں اِنَّا جو ہے ہم نے اس کی خاص کٹیگری پڑھی تھی نا ہے اِنَّا وَا خَوَاتُوهَا پڑھاتا اس کا کیا کام تھا ہم نے کہا تھا اِنَّا جو ہے وہ جملہ اسمیاں سے پہلے آتا ہے ہاں تو اب اِنَّا کا جو اسم ہے یہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ ہاں تو یہ حُدَ اللَّهِ جو ہے اصل میں اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے کہ اِنَّا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے حالتِ نصب میں ہوتا ہے اس کو ریکال کر لیں اِنَّا اور کَانَّا جملہ اسمیاں کی دو ٹائپس کے اندر ہم نے پڑھا تھا ان کا عمل تو حُدَ اللَّهِ حُوَ الْحُدَا حُدَا حَدِعَ يَحْدِی کا مصدرم پڑھ چکے نا ٹھیک ہے چلیں تو یہاں تک ہو گیا ہے وَا لَا اِنْ وَا اور ہو گیا کونسا والا ہی ہے یہ بھی تاقید والا ہی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی خاص نام جو ہے وہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے ان شرط والا ہے ٹھیک ہے اِتَّبَعْتَ اِتَّبَعْتَبِعُ کا ہم نے کیا تھا تو اِتَّبَعْتَ اگر اشارہ کر لیں گے پتا چل دیا گا اِنْ اِتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ اَحْوَاءُن جو ہے یہ جمع ہے ہوا یہ اسم ہے دو باب سے آتا ہے ایک باب سے آپ نے پہلے پڑھا ہے ہوا یا یحوا اور ایک اور یہ باب تھا درابا ایک اور باب سمیہ سے آتا ہے یہ ہوا سوری یہ باب سمیہ سے آتا ہے ہوا یا یحوا باب سمیہ سے آتا ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں باب درابا سے بھی آتا ہے ہوا یحوی جیسے آپ نے حدا یحوی پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے کئی جو اس کے سیغے ہیں وہ کومن ہیں جیسے آپ کو اس کا اسم فائل کومن ملے گا اسم مفہول فیل امر میں تھوڑا سا فرق ہے اور جو مصدر ہے اس میں بھی کہیں پہ تھوڑا سا فرق ملتا ہے تو ہو سکتا ہے گرامرے کسی کتاب میں آپ کو یہ جو ہے وہ ہوا یحوی سے آیا ہوا مل جائے اور کسی جگہ پہ ہوا یا ہوا سے معنی ایک ہی اس لیے آپ کے لیفل پریشانے کی ضرورت نہیں ہے خواہشات نفس کو ہی کہا جاتا ہے احوا جو خواہشات ہے نا ہوا اس کو کلیر ہو گیا تو احواہم ان کی خواہشات بعد اللذی بعد ہم نے ذرف پڑھ لیا ہے اللذی وہ جو جاء کا جاء وہ آیا ٹھیک ہے نا اور کا آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے من العلمے علمے سے یہ کلیر ہے ابھی صلات الموصول ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھا ہے تو اس لیے جملہ میں اس طرح سے نہیں بتا رہا ہوں گا آپ کو ما لکا نہیں آپ کے لیے کلیر ہے نا یہ دو کہیں پہ آواز آنی چاہیے کلاس سے مجھے ترجمے والی پھر ما کون سا والا ما ہے یہ نہیں والا ہے نا ہاں بولے نا لکا آپ کے لیے من اللہ بلکل یہ جار مجرور ہے اور پھر مو ولیوں من ولین یہ من صرف سے والا نہیں ہیں بلکہ اس طرح سے ہم ترجمہ اس والے من کا اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں سے کوئی یہ والا من جو ہوتا ہے یہ سمپل وہی حرف جر والا من نہیں ہوتا ہے بلکہ جب اس طرح سے آتا ہے تو جیسے یہاں پر ہے کہ ولیوں میں سے کوئی ٹھیک ہے نا کوئی حمایت کرنے والا والا نصیرنتو یہاں پہ بھی وہی من ہے کہ کوئی مددگار ہے کلیر ہو گیا چلیں یہ الحمدللہ الفاظ ہم نے کر لیا ہے اب جی بلکل کیونکہ لہو لہم والا لا ہے اور کار جو ہے وہ آپ نے ابھی تک آپ نے سرے دو جوڑی پڑھی ہے نا ابھی تک جو دو جوڑیاں پڑھی ہیں آپ نے نہیں نہیں عربی حالات اور ہی بہت ساری وجہ سے بہت ساری چیزیں ابھی نہیں بھی پڑھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس لیے ابھی من نہیں وہ اصل میں ولی اور نصیر کو ملا رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ من من اس کے ساتھ ہے اس نے بتا تو اس کو کنفیوز نہیں کریں ابھی آپ نے جو پڑھی ہے وہ یہ یہ آپ ازیوم کریں آپ کے اندر من لکھا تو ایکسپلینیشن کیا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود انسارہ کو اسلام کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اس کے باوجود اکثر لوگوں نے اور خاص طور پر یہود سوائے چند لوگوں کے نے اس دعوت پر کوئی توجہ نہ دی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اسلام سے کنارہ نہ کر لیں اور ان کے دین کی اتباہ نہ کر لیں اب یہ والی بات جو ہے یہ آج دیکھ لیں آپ آج بھی اگزیکٹلی یہی ہے چاہے وہ براک اوباما کا ایڈرس ہو یا بوش کا ایڈرس ہو سب کے اندر آپ دیکھ لیں ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے کلچر کو فالو کرنا ہے ہمارے جو طریقہ ہے اس کی اوپر انہوں نے چلنا ہے یعنی کہ ہمارا دین انہوں نے ایکسپٹ کرنا ہے اور آج کل ان کا دین کرسچینٹی نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آج کل ان کا کیا دین ہے کون سا دین ہے آج کل ان کا سیکولرزم ان کا دین ہے بھئی آج کل ٹھیک ہے نا تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ چلیں ٹھیک ہے یہ اب دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ جس جس دین کو وہاں پہ فالو کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اس آیت میں کہ یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں ان کے طریقوں پہ نہ چلنا شروع ہو جائیں پورے یہ علماء اس کی تفسیر میں اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ وہ والا طریقہ ہے جو ہمارے پنجاب میں ایک معاورہ ہوتا ہے نا کہ بیٹیوں کہتے ہیں اور بہو کو سنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے خطاب ہم سب لوگوں سے ہے کہ ہم نے بھی یہ چیز سمجھنی ہے اور آج بہت سارے ہمارے لوگوں نے یہ چیز نہیں سمجھی بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ان کی اس تمنا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ سچی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تمناوں کی پیروی میں نہیں کر سکتا ہوں کسی کو خوش کرنے خاطر اس کی عرضو اور تمنا کو پورا کرنے میں لگ جانا درحقیقت اپنے آپ کو خودکشی کی طرف دھکیلنا ہے دھکیلنے کی طرح ہے ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حوادت سے بھی محروم رہتا ہے تو یہ آیت الحمدللہ یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی ہے اور یہاں ہمیں پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ جو خطاب ہے یہ آج بھی کس طریقے سے اپلیکیبل ہے ہمارے لئے الحمدللہ آیت نمبر ایک سو اکیس اس کو بھی پہلے سن لیتے ہیں پھر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلاوت کا وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر اور جو انکار کریں اس کا وہی سب لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یہ مفہوم میں نے آیت کا بتا دیا آپ کو لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس سے ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے گا اللہ زینہ اللہ زینہ کیا ہے اس سے موصول اب تو سب کو کلیر ہو گیا نا یہ اس سے موصول ہے یہ اور جمع ہے تو اس کے بعد پھر جو صلاح آ رہا ہے وہ یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک پورا ہے یہ یہ پورا اس کا اللہ زینہ کا صلاح ہے آتیناہم آتینا کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل دیا گا آتیناہم نہیں 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 اتا یاتی جو ہے وہ آیا ہے آتا یوتی جو ہے نا یہ وہ والا ہے دینہ والا ٹھیک ہے نا اس نے دیا آتا یوتی تو آتیناہم ہم نے دیا جمع کا سیغہ ہے آتیناہ چار انگلیوں سے بھی طرف اشارہ کریں گے تو پتہ چل دے گا کہ صحیح اشارہ ہے ہم نے دیا ہم ان سب کو ٹھیک ہے جس کو دیا گیا تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آتیناہ جو فائل ہے اس میں وہ آتیناہ اس میں چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے ناہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے تو اس لیے فائل جو ہے اس میں ٹھیک ہے لفظ تو نہنوی یوز ہوگا جمع کے لیے مگر یہ وہ والا ہے جو جمع میں ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے ہم کیا ہے یہاں پہ جملہ کیونکہ اگر میں کہوں کہ دیکھیں اللہ زینا تو اس سے موصول ہو گیا اب یہ سلا جو ہے یہ پورا جملہ اگر ہے تو یہ جملہ شروع کس سے ہو رہا ہے فائل سے شروع ہو رہا ہے جملہ فائلیہ ہو گیا یہ تو جملہ فائلیہ میں فیل آتا ہی نہ یعنی کہ آتا ہی ہوتی والا فیل آ گیا نہ جو ہے اس کے اندر ہم نے کہا کہ یہ فائل ہے ضمیر تو اب یہ ہم کیا ہوگا اس میں یہ میں ایک سائز آپ لوگ اس لئے قرار ہوں کہ سب لوگ کلیر ہو جائیں کیسے ہم نے پہچاننا ہے جملہ اس لئے میں فائل مفہول ٹھیک ہو گیا تو اب اگر میں پوچھوں کہ ہم جو ہے یہاں پہ اس کی عرابی حالت کیا ہے جی میں یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں نا دیکھیں یہ زمائر جو ہے ان کی ظاہری حالت جو ہے نا وہ تب بھی نہیں ہوتی ہے مگر جملے میں ان کی کیا پوزیشن ہے محلن یہ مفہول ہے تو منصوب ہوگا مفہول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں ہم کو کہوں گا کہ یہ ہے حالت نصب میں ظاہرن نظر تو نہیں آ رہا ہے آپ کو کیونکہ زمائر جو ہیں یہ تو مبنی ہوتے ہیں جو آپ نے صحیح مبنی کہا ہے مگر مبنی کیا ہوتے ہیں ظاہرن ہوں گے نا اب جملے میں اپنی پوزیشن کے لحاظ سے تو ہوں گے نا وہ مبنی جو ہوتا ہے عرابی حالت تبدیل ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو پیش سے زبر آ گیا یا دو پیش سے دو زبر ہو گیا دو زیر ہو گیا یہ جملے میں ان کی پوزیشن ہے جملے میں یہ مفہول ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں کہ ہستے ہستے آپ لوگوں وہاں پہ لے کیوں کہ جب ہم انشاءاللہ سکس میں جائیں گے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس پہ بیعث کرنے کی آپ دیکھ کے خود ہی بتا دیں کہ یہاں پہ یہ فیل ہے یہ فائل ہے اور یہ مفہول ہے اب الکتابہ یہ تو نظر آ رہا ہے کس حالت میں یہ بھی حالت نصب میں کیوں نصب میں ہے اب یہ بتایا اچھا اب ایک کنفیجن ہو سکتی ہے کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کا ڈیگری میں سے یہ بھی ہے کہ فیل ہے دینا کس کو دیا وہ بھی اس کا مفہول ہوگا اور کیا دیا وہ بھی اس کا مفہول ہوگا تو اس لیے دو مفہول بنیں گے یہ بات کلیر ہو گئی ہے جو چیز دی گئی ہے وہ بھی مفہول ہے اور منصوب ہے حالت نصب میں ہوگی اس لیے کتابہ آ گیا کلیر ہے چلیں آگے یتلونہ یتلونہ کا اشارہ کر دیں پہلے تاکہ فیل اس کی تو گردان ہم نے بہت اچھی طرح سے کی ہوئی ہے ساری یتلونہ واحد ہے کہ جمع ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں کچھ لوگ ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں سر سامنے کیوں ہوگی فیل کون سا ہے بتائیں تلا یتلو کس باب سے آتا ہے نصرہ سے وزن کیا ہے اس کا دا یدو پڑا تھا نامنے اور تلا یتلو بھی کئی دفعہ آ چکا ابھی تک کیوسی فائد میں پہنچتے پہنچتے کئی دفعہ آ چکا ہے تلا یتلو تو یتلو سے جمع ہو جائے گی یتلونہ بس اتنی سی بات ہے کلیر ہو گیا اب اشارہ دوبارہ سے کر رہے ہیں سب لوگ ایک ہی اس پہ آ جائیں گے سارے چلیں یتلونہ کے بعد ہو یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یتلونہ بھی فیل مزارے ہے ہو ضمیر مفہول بھی بن گیا اس کا کتاب حقہ تلاوت ہی حقہ جو ہے یہ بھی تھوڑا سا ارلی ہے آپ لوگوں کے لئے جو نئے لوگ ہیں جو اب اب یہاں پہ پوچھتا ہوں پرانے لوگوں سے آپ لوگ بتائیں چلیں ایڈوانس والے لوگ جب پہلے جلدیلی بول لیتے ہیں آپ ان سے پوچھتا ہوں یہ حقہ کیا ہے بھئی کون سا مفہول ہے اور کیسے مفہول ہے کس کا مفہول ہے یتلو کا مفہول ہے یتلو نہ ہو تو حقہ کیسے مفہول تو اس کی ابھی ہم نے کہا کہ کتاب ہے اس کا تو مفہول مفہول مطلق پڑا تھا بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں یہ باقی لوگوں کے لئے نہیں ہے صرف انہی لوگوں کے لئے جو دس وقت دماغ لگا رہے ہیں اس میں کہ کیسے مفہول مطلق بنا یہاں پہ یتلو نہ ہو یتلو نہ وہ تلاوت کرتے ہیں کس کی کتاب کی اب تلاوت یہاں پہ تلاوتن آئے گا مفہول مطلق اور اس کی صفت بنے گی حقہ اور یہ حقہ ہوگا اصل میں تلاوت ہی جو ہے نا اس کے ساتھ جب یہ جوڑی بن رہی ہے تو پھر حقہ آ رہا ہے یہ اصل میں حقہ ہوگا یہ ہے ٹھیک ہوگیا یہ آپ لوگ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں جی بالکل کلیر ہوگیا یہ صرف کلاس کے تین چار لوگوں کے لئے تھی یہ بات زیادہ نہیں ہے چلیں آگے تلاوت ہی حقہ تلاوت ہی یہ والی جوڑی آپ اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے آج نہیں پڑھ رہے ہیں یہ والی جو جوڑی ہے یہ نیکسٹ لیسن کے اندر آئے گی اولائی کا اولائی کا کیا ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کیوں سیوانے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے جب آئے اس لئے ابھی کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے آج ہم نے جوڑی پڑھنی ہے ہاں یہ تو بھئی ہازہ ہا اولائی یہ تھا زہلی کا اولائی کا یہ تھا اس لئے کہہ رہا ہوں آج یہ آنا ہے نا آج ہم نے جوڑی پڑھنی ہے وہ یہ اپنا مائک آف کر لیں آن لائن جو لوگ ہیں پلیس تو آج جو جوڑی ہم نے پڑھنی ہے نا اس میں آئے گا اس لئے اسم اشارہ کو تو آپ سے میں ریکال کروا رہا ہوں وہی لوگ یکمنونہ ایمان رکھتے ہیں آمنہ ہم نے پوری کردان کی ہوئی ہے بھی ہی ہم نے کہا تھا کہ آمنہ با کیسے لے کے ساتھ جب آئے گا تو وہ آمن میں ہوا والی ہم نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں گے ایمان لائیہ پر ایمان لائیہ آمنتو باللہ ہی جیسے ہوتا ہے کہ میں ایمان لائیہ اللہ پر من آمنہ بھی ہی اسی طرح یہاں پہ یکمنونہ بھی ہی ہے تو اس سے بھی یہی ترجمہ ہو رہا ہے کلیر ہو گیا وَا اور مَنْ يَكْفُرْ یہ بتائیں کہ من کون سا والا ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا نہیں شرط والا شرط والا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ من اور ما بھی شرط والا ہوتا ہے جیسے ہم نے ان والا شرط تو جو شرط والا من اور ماہ ہے یہ اسم ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ریکوال کر لیں کیوسی فور میں ہی پڑھا تھا نا نہیں سوری فائد میں آگے پڑھا ہے ہاں یہ تو فائد میں آگے پڑھا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھا ہے تو کیا کرتا ہے جو شرط والا اسم جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہاں تو یہاں پہ نظر آرہا ہے یکفرو کفرہ یکفرو یکفرو جو ہے یکفر بن گیا جزم آگیا فیل مزارے کے آخر میں تو پیش ہوتی ہے واحد میں جزم کیوں آگئی ہے یہ ہاں اسم شرط ہے یہ اور اس نے اس کو جزم دے دیا ہے ٹھیک ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ یہ جار مجرور آگیا ٹھیک ہے اس کے اس کا کہہ لیں اس کے بارے میں فا شرط اور جوابِ شرط کے درمیان میں عام طور پر آپ کو فا ایزن وغیرہ اس طرح سے کچھ آئے گا یہ بھی میں کلیر کر دوں کچھ لوگوں کو کنفیجن ہو جاتی ہے امر اور جوابِ امر کے اس میں جب امر اور جوابِ امر بھی آ رہا ہوتا ہے نا مجزوم والا تو اس میں کنفیجن ہوتی ہے کہ جوابِ شرط ہے کہ جوابِ امر ہے کیا ہے تو یہ پہچان ہے عام طور پر آپ کو اس طرح کچھ پیلے گا فا ایزن وغیرہ جس کے بعد آپ کو پسلے گا اچھا یہ جوابِ شرط ہے تو اُلَائِقَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اُلَائِقَ پھر وہی اسمہ اشارہ میں سے آگیا ہم ضمیر ہے اور الْخَاسِرُونَ مقصان اٹھانے والے خاصرون کا اشارہ کر دیں کہ پتا چلے گا خاصرون جمع ہے نا اسم فائل کی الحمدللہ دونوں آیتیں ہو گئی ہیں ہماری وہ اہلِ کتاب جو اپنی کتاب کی درست انداد میں تلاوت کرتے ہیں اور اسلام کو مان لیں گے لفظ تلاوت کے دو معنی ہیں پہلا تلاوت کرنا پڑھنا دوسرا اتباع کرنا اچھا دونوں معنوں میں یہ ٹھیک ہے تلاوت کتاب کی کیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں تو یہ اس کی اتباع ہو رہی ہے دونوں معنوں میں ٹھیک ہوتا ہے یہ وہ کتاب کی تعلیمات پر ایمان لے کر اور عمل کر کے اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ سچے اہلِ کتاب ہیں در حقیقت یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے چکے اور اسلام میں داخل ہو چکے تو جس طرح وہاں پہ اہلِ کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ تلاوت کرتے ہیں تو اصل میں ہم قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں ہم پر بھی اسی طریقے سے اپلیکے بیل ہے کہ جس طرح کہ اس کا حق ہے ہمیں قرآن میں تمام حقوق ادا کرنے چاہیے ہیں وہ حقوق یہ ہیں کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے اسے سمجھا جائے اس میں تدبر کیا جائے اسے اپنی دگی ملایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے اگر کوئی شخص کتاب کو درست انداز پر پڑھے گا جس میں تدبر بشامل ہو تو اسے ایمان کی ہدایت مل جائے گی اور اس کے ایمان میں اضافہ اور مضبوطی پیدا ہوگی تو الحمدللہ آپ لوگ قرآنِ کریم کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں I'm sure کہ سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم قرآنِ کریم کو کہ جو حقوق ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائے تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ رہے ہیں ہم نے دو روایتیں جو ڈوٹ صاحب نے یہاں پہ ریفر کی ہوئی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآنِ موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے الفاظ کو بدلے بغیر غلط مفہوم بیان کی بغیر صحیح تلاوت کی جائے ایک دبعہ پھر میں کہوں گا کہ کیسی فائر تک آپ لوگ آگئے ہیں ابھی تک اگر کسی کی تجویر ٹھیک نہیں ہے تو this is the time کہ کر لیں آج کل آن لائن اتنے کورسز ہو رہے ہیں الفاظ منزل والے بھی کرا رہے ہیں خود ڈاکٹر صاحب بھی کرا رہے ہیں آن لائن تجویدی کلاس آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ڈاکٹر عبدالعید عبدالرحیم کی میں بات کر رہا ہوں this is high time we qc5 میں آگئے ہیں اب آپ six میں آ جائیں گے تو پھر اگر ناظرہ بھی ٹھیک نہیں ہے مخارج بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر مشکل ہے اس لیے time دیں تھوڑا سا اس کو تجوید کی کلاس لے لیا کریں کوئی نہ کوئی دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اسی طرح پیروی کی جائے ایک دلچسپ نقطہ کیا ہے ہم نے انہیں کتاب دیئے الفاظ عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب اللہ تعالی ان سے راضی اور خوش ہوں اوت القتابہ وہ لوگ جو کتاب دیئے گئے اس وقت جب اللہ ان لوگوں سے ناراض ہوئی ہے آپ دیکھ چکے کہ اسی صورت البقرہ میں پہلے بھی آیا جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالی ناراض گی والے اس میں خطاب کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ جا کے ان کو کتاب دی گئی اللہ زینا ہاں جی اور ہم نے کتاب دی تو وہاں پہ ناراض گی والا مفہوم نہیں آتا ہے دبر اور تذکر کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ انہیں غلط معلومات ملی ہیں یا اس لیے کہ شیطان نے انہیں کنٹیوز کر دیا ہے ایسے لوگ اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے اسلام کی تعلق سے غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مشرقین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف اس قسم کی کوشش کی تھی ہمیں اس سے گھبرانا یا پریشان ہونا نہیں چاہیے دراصل اسی صورتیال ہمارے لئے ایک موقع ہوا کرتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلائیں ہمیں ہجاب ایک سے زائد نکاح خواتین کے مساوات وغیرہ کے تعلق سے اسلام کا صحیح موقع سمجھنا چاہیے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنا چاہیے آج کل ویسٹ میں کافی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں انڈیا میں بھی ہو رہا ہے ظاہر تھی بات ہے ہر جگہ جہاں پر بھی مسلمان کمزور ہوں گے دبے ہوئے ہوں گے تو وہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے ان لوگوں کی جو اس وقت سے میں ہیں حدیث صحیح بخاری کی ہے ترجمہ کریں آپ لوگ عن ابی موسیٰ الاشعری ابو موسیٰ الاشعری سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہا مسل اللذی مسلو آتا ہے سب آتے ہیں آپ کو الفاظ حصال اللذی یقرآ قرآ یقرآ پڑھا ہوئے آپ نے یقرآ القرآن ٹھیک ہے کل اترجتن یہ ایک نیا لفظ آ رہا ہے یہ ترنج کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ جو سٹرس پروٹ کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس لیے کہ یہ منس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے ٹیبن ٹھیک ہے نا کھانے میں اچھا ہو گیا وری ہوہا اچھا میں نے آج ہائی ہائیٹ نہیں کیا ہے ترجمہ آپ لوگ یہاں تو نہیں دیکھ رہیں گے اوپر دیکھیں ٹھیک ہے نا ابھی ترجمہ نہیں دیکھنا ہوگی وری ہوہا ری ہوہا جیسے فریگرنس اس کے لیے استعمال ہوتا ہے خوشبو ٹھیک ہے ٹیبن کہ اس کا اگر باماورہ ترجمہ ہم کریں تو ہم کہیں گے اس کا مزا بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے ٹھیک ہے نا واللذی اور وہ جو لا یقرأ القرآن نہیں پڑتے قرآن کو قطم راتی ہے اب وہ ان کی مثال کیسی ہے یہاں پہ مثال کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے مگر وہ پیچھے آگیا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کی بھی مثال کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تمرہ جو ہے اس کو یہاں پر کیا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہاں یہ وہ والا ہے تمرتن ٹھیک ہے خجور کی طرح اس کا کھانا مطلب تیبن ٹھیک ہے نا ہاں ہاں اور اس کی خوشبو نہیں ہے مگر خجور میں خوشبو نہیں ہوتی ہے نا ٹھیک ہے ہاں مگر کھانے میں بہت اچھا ہے وہ ٹھیک ہے وہ مثال الفاجری فاجر کون ہوتا ہے فرمانی کرنے والا ٹھیک ہے نا الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وہ جو قرآن پڑھتا ہے کَمَسَلِ الرَّيْحَانَتِ ٹھیک ہے اس کی مثال کیسی ہے ہاں یہ ہے ریہ ہاں یعنی کہ اس کی خوشبو طیبن کہ اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے وَطَعْمُهَا مُرْنُ یہ کڑوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نیا لفظ آگی ہے مَسَلُ الْفَاجِرِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ جو فاجر ہے جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی کیسی مثال ہے کَمَسَلِ الرَّيْحَانَزَلَتِ ہنزلا اس کڑوے فل کو کہتے ہیں جو اس وف میں کہہ رہا تھا کہ اس کو پتہ نہیں یہاں پہ ہمارے علاقوں میں کیا کہتے ہیں ہنزلا جو ہے ہاں ایسے ہی کچھ نام ہے اس کا ٹھیک ہے کڑوا کہ یعنی کہ اس کا مذہبی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو پہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دو تین نئے لفظ آئے ہیں باقی آپ سمجھ سکتے ہیں خود اس کو پڑھ کے تو یہ کوشش کیا کریں اب جب بھی آئے نا قرآن کی کوئی آیت اور حدیث تو کوشش کریں عربی میں سمجھنے کی کچھ نہ کوئی سمجھ میں آئی جائے جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچپن میں ڈان اخبار جب گھر میں آیا کرتا تھا تو ہر سینٹنس پورا ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا مگر کوشش تو کرتے تھے سمجھنے کی تو اب عربی کے ساتھ یہی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی ہے دونوں کا ترجمہ آپ دیکھ لیں با معاورہ اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایتی حقیقی ہدایت ہے اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا آپ کے لئے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار اگلی آیتیں ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے وہ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کریں وہ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں اسباق دعا اور پلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں سچی ادایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنی چاہیے یعنی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے یہ اسباق ہیں دعا کیا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ تیری کتاب کی پیروی کرنے سے بھٹکانے والوں کا شکار بننے سے ہماری حفاظت فرما یہ آج کل دور میں تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ شیطان بھی لگاوا ہے اور باقی سارے جو گیجٹس ہیں وہ بھی لگے رہے ہیں پلین کیا بنایا جائے کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو تیار کروں گا تاکہ دوسروں کو اسلام کا پیغام بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کر سکوں یہ آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے ویسٹ میں خاص طور سے زیادہ ہمارے بچے اور ان کے بچے باہر جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اگر ہم نے گھر میں ان کو صحیح تعلیم نہیں دی بھی ہے نا تو وہاں پہ پھز جاتے ہیں بچارے تو بہتر ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بھی جو ہے نا ہم بچپن سے ہی بچوں کے عقائد اور اس کے اوپر ان کو ایکپٹ کریں ان کو لیس کر دیں اس اسلائے سے کہ ان کو پتا ہو کہ یہ اچھا یہ جو گمراہ لوگوں کا یہ اٹیک آ رہا ہوگا تو آپ نے یہ جواب اس کا دینا ہے یہ پوری فیل ہے میں آپ کو بتاؤں تو اس کے لیے بھی تیار کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ کنفیز ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں ایون یہاں کی انیویسٹریوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی کچھ ٹیچئرز ایسے ہوتے ہیں جو ان کو گمراہی کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں نا اور خاص طور سے وہ کریٹیو تھنکنگ وغیرہ پڑھانے والے ٹیچئرز ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ پھر بچارے آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کیا کریں تو اصل بات یہ ہے کہ اب بہت لیٹ ہو چکے ہیں آپ اب تو کچھ کوشش کیا سکتی ہے مگر اصل جو ٹائم تھا جب آپ کا بچہ یونیسٹری نہیں کیا تھا اس وقت آپ نے اس کو کتنا ایکپ کیا کہ جب ادھر سے اٹیک ہوا تو کیا وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے مسلح تھا یہ سوچنے والی بات ہے اسما اور افعال دیکھ لیں اس کی جمع ہے قرآن کریم میں دونوں آتے ہیں میں نے بتا دیا اس کی جمع ہے اس کی جمع آتا ہے ہمیں یہ بھی ہمیں آتا ہے پوری کردان ہم کر چکے ہیں اس کی کتاب کی بھی ہم کر چکے ہیں جمع کتب ہو جاتی ہے افعال میں علم یعلم کی پوری کردانہ میں آتی ہے کفر یکفر کی پوری کردانہ آتی ہے یہ میں اس کے پر رہا ہوں خسر یکسرو شے چاہویں جلدی سے کر دیں اخصر کس نے کہا تھا یہ اخصر کیسے ہو سکتی ہے اخصر کیوں باب سمیہ ہے یہ ٹھیک ہے نا ردیہ یاردہ پوری کردانہ میں آتی ہے اس کی اچھا اس کا ایک مصدر ردا ان بھی ہوتا ہے ایک ردوان ہے اور ایک ردا ہے اردو میں ہمارے ہاں رضا جس کو کہتے ہیں نا وہ عربی میں رضا ہے یہ سمجھ لیں اسی کا مصدر ہے وہ ادا یادی ہمیں آتا ہے کیسی ٹو میں بہت اچھی کردانہ میں سیکھی ہوئی ہے جا آیا جی ہو جا آکا جا آز جو ہے وہ کیا ہے جا آیا جی ہو اس کی چھے چاہویں جلدی سے کر لیں مطلوعاً جس کی تلاوت کی جائے اتبا یا تبیہ اس وقت کون یہ باپ دھر آبا سے کر رہا تھا کریٹ کر لیں اس کو ذرا پلیس اب کرائیں نا ذرا نہیں وہ بھی طبیعہ بھی باپ دھر آبا سے نہیں ہے نا مسئلہ دیئے وہ باپ سمیہ سے چلیں کرائیں جلدی سے نہیں نہیں شروع سے شروع سے ہاں نہیں نہیں ہاں کہاں سے آگیا آئین ہے بھئی نہیں نہیں مزدر دوبارہ کریں پھر کریں غلط ہے نہیں مزدر دوبارہ سے کریں مزدر کا اشارہ ایک تو ایسے ہوگا پہلی بات نہیں نہیں یہ دیکھیں نا یہاں پہ حرکات کیا لگی ہوئی ہیں آپ زبر کے ساتھ پڑھ دیں اس کو اردو میں اردو میں پڑھ دیں آپ عربی میں نہیں پڑھ دیں اصل میں نا ہاں تو یہ جو چھے چابی ہیں ڈانڈ ساتھ میں دیوئی ہیں نا اس کو پریکٹس کیا کریں دو چار دفعہ ورنہ پتہ نہیں جلتا ہے یہ تو کلاس میں سن رہا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے ورنہ آپ تو ہمیشہ وہ ہی پڑھتے رہیں گے پھر اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کسی کو سنانا چاہیے بھلکہ سب سے اچھا یہ یہ آتا ہی نا کہاں سے آیا تھا آتا ہی آپ بتائیں اب یہ کیونکہ آپ یہ تو میں نے کیوسی تھیری میں کرایا تھا نا کیوسی تھیری میں کرایا تھا بتائیں مادے گروہ بتائیں نہیں ابھی بتائیں مادے گروہ بتائیں کیا ہے حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے تو پھر اسلامہ یسلموں کے مادے گروہ کیا تھے جی تو اس میں کوئی حمزہ تھا کوئی کمزور تھا تو پھر اب یہ سوال آپ مجھ سے کوئی پوچھ رہے ہیں آپ جواب دیں اس کا جی ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے چلیں آپ انا یومینوں بھی اسی طرح ہے اور یہ کیوسی تھی میں میں نے پڑھایا تھا آپ تو کیوسی تھی ریپیٹ بھی کر رہے ہیں نا تو آپ کو تو بہت اچھا پتا ہوں میں بتاؤں جتنی دفعہ کر لیں کام آتا ہے میں بتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ ہر سلائیڈ میں کچھ نہ کچھ نئی چیز آتی ہے میں بتا رہا ہوں چوپر والا اور ڈبل چوپر ہم نے کب کیا تھا جب ہم نے کہا تھا شرط والا آجاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ڈبل چوپر جہاں پہ آگیا شرط والا اور یہ یہ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہے تو شرط والا ہی نا یہ مگر ہاں مگر دوسرا مزارے نہیں آرہا بس صرف یہ یہ لن کیوں نہیں ہوا یہاں پہ کلر کورڈنگ میں یہ کہہ رہا تھا یہ ہونے چاہیے تھا لن تردہ ہاتھا ہوا یہ نہیں ہوا یہ سلائیڈ میں غلطی ہے آپ نوڈ کر لیں لن جو ہے نا اس کو بھی ہونے چاہیے تھا گرائمر پڑھیں گے صرف چند سیکنڈ بریک ہاں 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 یہ ہاں 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 آئیے گرامر شروع کرتے ہیں گرامر میں جو دوسری جوڑی ہم نے پشیدفہ شروع کیا تھا صفت والی جوڑی اور ہم نے کہا تھا کہ اسم اور اس کی ایک صفت عربی میں صفت صفت اردو میں ہم صفت کہتے ہیں اور ایک اور ورڈ بھی اسٹلائز کیا میں نے عربی میں آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی نات اور منہود ٹھیک ہے نا تو چاہے آپ صفت اور موصوف کہیں یا نات اور منہود کہیں موصوف اردو بھی استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا یہ موصوف تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی کچھ صفات ہیں اچھی تو آج ہم اس کی جمع کی پریٹس کریں گا اس دن ہم نے واحد میں کی تھی صرف ناو کی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں تو آج اس کو میں سکپ کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ہم ناو میں ہیں آج کل اور جوڑیاں پڑھ رہے ہیں جس سے مل کر کے جملے بنتے ہیں یہ آج جو انہ اور کانا کا سوال کیا تھا کئی لوگوں نے اس سلائیڈ کو سکپ کیا ہوا ہے ابھی پھر ایک دفعہ دیکھ لیں وہ لوگ خاص طور سے انہ اور کانا کا سوال جن لوگوں نے جواب صحیح نہیں دیا تھا ان کے لیے ضرور ہے یہ کہ جملہ اسمیہ جو ہے ہم نے کہا تھا مبتدہ اور خبر یعنی کہ ایک اسم جو ہوگا اس کے بارے میں دوسرا اسم خبر دے رہا ہوگا یہ دونوں حالت رفع میں ہوں گے ٹھیک ہے اللہو غفورن پھر ہم نے کہا تھا اگر انہ کے ساتھ یہی جملہ اسمی آ جاتا ہے تو پھر جو اس کا اسم ہے وہ نصب میں آ جائے گا اور جو اس کی خبر ہے وہ ویسی رہے گی مرفوع رہے گی کانا کے ساتھ آ جائے گا تو اسم جو ہے وہ ویسی رہے گا مگر خبر جو ہے وہ ٹھیک ہے نا تو کان اللہو غفورن سوری جملہ فیلیہ میں ہم نے کہا تھا کہ فیل آئے گا اس کے بعد فائل حالت رفع میں ہوگا اور مفعول اگر ہے تو حالت انہ سب میں ہوگا ضروری نہیں ہے جملہ فیلیہ میں مفعول موجود ہو ضروری نہیں ہے صرف فیل اور فائل سے جملہ فیلیہ مکمل ہو جاتا ہے آج میں نے دکھا دیا آپ کو آیات میں تو اب تک ہمیں دو جوڑیاں پڑی ہیں ابھی اس کی دوسری جوڑی کی اب صرف جمع کی طرف ہم آ رہے ہیں واحد ہم کر چکے تھے جیسے پہلی جوڑی تھی جار مجرور حرف جر کے ساتھ اسم آگیا تھا ماشاءاللہ سے ہم آپ پہچانتے ہیں آج آیات میں آپ نے پہچان کے بتایا بھی مجھے اور صفت میں ہم نے جو خاص بات پڑی تھی وہ کیا تھی اس کو ریکال کر لیں یہاں پہ کہ ایک تو دونوں اسم ہوں گے ان کے اندر مطابقت ہوگی یہ نہیں کہیں گے آپ کہ یہ ہمیشہ ہی مرفو ہو گئی تو یہاں پر مرفو تھا تو یہ بھی مرفو آگیا یہاں پہ اگر منصوب ہوتا تو کن چار چیزوں مطابقت ہوگی اس دن میں نوٹ کرایا تھا آپ لوگوں کو وہ ذرا ریکال کریں عدد یعنی کہ واحد ہے تو واحد جمع ہے تو جمع اور مذکر محنس کے اندر ٹھیک ہے اور ارابی حالت کے اندر اور ہاں وہ سعج جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ نکرا ہے یا مارفا ہے ٹھیک ہے نا خاص ہے یا عام ہے اس طرح سے کہہ لیں آپ ال کے ساتھ ہے یا بغیر ال کے ہے تنمین ہے یا ال ہے وہ والی چیز ہے کلیر ہو گیا اور یہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ پہلے اسم آئے گا اس کے بعد عربی میں اس کے بعد صفت آتی اردو مولٹا ہے اس کو بھی یاد رکھنے کی تیس ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے مطابقت تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ہو سکتا ہے پورا جملہ ہو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا صفت موصوف کی جوڑی نہیں مانے گی کیونکہ ہم نے کہا تھا جوڑیاں جو ہیں یہ پورے جملے نہیں ہیں ان کو میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہ جو مرقبات کہتے ہیں ہم ان کو اور ناقص کہتے ہیں ہم اس کو تام یعنی کہ پورا جملہ یہ نہیں ہے کلیر ہے بات یہ سب ریویجن چلی گی تو پہلے ہم نے کہا کہ اسے میں اس کے بعد اس کی صفت آگئی بیت ان کبیر ان آسانی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ دونوں اگر یہ بیت تن ہوتا ہوتا تو پھر کبیر ان ہوتا ہے ٹھیک ہے یا بیت تن ہوتا تو کبیر ان ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں بیت ان کبیر ان ٹھیک ہے بیت ان کبیر ان اور بیت ان کبیر ان ٹھیک ہو گیا مگر یہ دونوں اصلی حالت ہیں نہیں اصلی حالت صرف یہ ہے کسی وجہ سے منصوب ہو سکتا ہے جو اب تک ہم کچھ پڑھ چکے ہیں نصب میں کب کب آتے ہیں اس میں اور کسی وجہ سے مجرور ہو سکتا ہے وہ وجوہ دو ہی ہیں جس میں سے ایک آپ پڑھ چکے ہیں دوسری انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ لیں گے یہ سب سے آسان ہے اس میں زیر آپ کو صرف دو ہی حالتوں ہیں ملے گی ایک جار مجرور میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اور دوسری اب انشاءاللہ نیکسٹ جو تھرڈ جوڑی ہم پڑھیں گے نا اس کے اندر آئے گا نیکسٹ ریک کا ٹاسک ہی ہمارا تو یہ جو جملہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے حازہ بیتن کبیرن حازہ بیتن کبیرن تو کبیرن جو ہے اس کی صفت ہے ٹھیک ہے اور حازہ کیا ہے اشارہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ مثال ہے رعا زیدن بیتن کبیرن کیوں رعا زیدن فائل ہے جس نے دیکھا اور کیا چیز دیکھی بیتن کبیرن ٹھیک ہو گیا پھر زیدن فی بیتن کبیرن ٹھیک ہے اس کو اگر اور زیادہ ہم جملہ اسمیہ کے بجائے فیلیا کرنا چاہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جا آ زیدن زید آیا کہا آیا فی بیتن کبیرن ٹھیک ہے زیادہ کلیر ہو جائے گئے مسلمن صادقن بھی اسی طرح سے ہے مسلمن صادقن اور مسلمن صادقن جا آ مسلمن صادقن رعا زیدن مسلمن صادقن سمیہ زیدن من مسلمن صادقن اب آتے ہیں ہم دوسری جوڑی کی طرف جو ہم نے اسم اور صفت اب جمع میں دیکھ لیے واحد میں ہم نے دیکھ لیا تھا مسلمونا صادقونا مسلمین یہ سب جمع ہے تو چار چار انگلیوں سے اشارہ ہوگا کر لیں تو اچھی بات ہے پریکٹس ہو جائے گی پہلے شروع سے کریں مسلمونا صادقونا مسلمین صادقین اچھا حالت جر میں بھی کیونکہ جمع میں یانونی ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتا ہوگا کسی وجہ سے یہ حالت جر میں آئی ہیں دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے تو پھر ہم کیسے اشارہ کریں گے مسلمینہ ہاں لکھنے میں فرق نہیں آ رہا ہے کوئی یہ پہچان لیں لکھنے میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے جملے میں اس کی جو جگہ ہوگی نا حیثیت اس کی ہوگی اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ حالت نصب میں یا حالت جر میں یہ سب کو کلیر ہے نا الحمدللہ جا مسلمونا صادقونا اچھا اب یہ جو اشارہ مسلمونا کا کریں کیسے ہوگا کیوں آپ نے کیا کونسی حالت ہے یہ رفا کی حالت ہے نظر کیسے آ رہا ہے اس دن میں نے یہ آپ کو کلیر کر دیا تھا کہ حرکت سے بھی عرابی حالت پتا چلتی ہے اور حرف سے بھی عرابی حالت پتا چلتی ہے نا تو یہاں پہ پیش تو نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ جمع ہے تو جمع کے اندر رفا کی حالت کس سے پتا چلتی ہے ہمیں بولیں بولیں ہاں ٹھیک ہے واو ہے بیسیکلی نون تو دونوں میں آ جائے گی نا تو واو ہے بیسیکلی ٹھیک ہے جمع میں واو سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ مرفوع حالت میں اگر یہاں پہ جیسے راہ زیدن مسلمینہ صادقینہ آ گیا تو یہ یا بتا رہی ہے کہ یا تو ابھی پیچھے نہیں پتا ہو نا مجھے ان دونوں کو چھپا دیں ابھی تو مسلمینہ صادقینہ جو ہے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے تو اب میں نے دیکھنا ہے کہ یہ مسلمینہ جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے بھئی کیا یہ مفعول ہے منصوب ہے کوئی اور وجہ ہے یا حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے یا کسی اور وجہ سے مجرور ہو رہا ہے تو یہاں سے پہل چل رہا ہے رہا زیدن دیکھا فیل ہو گیا فائل زیدن آ گیا تو اب آگے مفعول آ رہا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہم پڑھیں کلیر ہو گئی بات سب کو یہ اب جر میں آ جائیں سامیہ زیدن اب یہاں پہ ہے سامیہ زیدن سنا زیدنے کیا ہے من سے اب حرف جر آ گیا تو مسلمینہ ٹھیک ہے نا تو اشارہ کر لیں مسلمینہ اور اس کی صفت کیا آ رہی ہے صادقینہ کلیر ہو گئی بات چلیں آج کے ہومورک میں ہم نے کچھ اس طرح کی چیزیں دی ہیں اس کو جب آپ کریں گے تو مزید پریکٹس ہو جائے گی اس کی ال کے ساتھ اگر آ رہا ہے ٹھیک ہے المسلمونہ الصادقونہ ٹھیک ہے نا ہاں تو مسلمون الصادقونہ ہم اس طرح میں آگے پڑھ لیں گے پھر المسلمین الصادقینہ یہ دونوں حالت ہیں اسی نصب والی اور جر والی کیا ہے المسلمین الصادقینہ بولنے میں کوئی فرق نہیں یہ اور یہ دونوں جو ہے نا جب ایسے اشارہ ہے جب بھی وہی بولنے اور ایسے اشارہ ہے جب بھی وہی بولنے مگر جملے میں ہمیں پاس چلے گا کہ اس کی کیا ایسیت ہے کلیر ہو گیا ٹیکٹس کر لیں جا المسلمون صادقونہ دونوں ہاتھ کھڑے کر لیں ٹھیک ہے نا مسلمونہ بھی اور صادقونہ بھی اس کے بعد رہا زید المسلمین الصادقینہ ٹھیک ہے سمیع زید من المسلمین الصادقینہ قرآن سے مثال ہے واللہ لا يحدی اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کس کو القوم الظالمین القوم کیا ہے قوم جمع ہے نا ٹھیک ہے تو الظالمین اس میں کیسے اشارہ کرنا چاہیے مجھے القوم یہاں پہ کیا ہے جوڈ منصوب ہے ٹھیک ہے نا تو اسی لیے پھر الظالمین بھی منصوب ہو جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو عَن کیا ہے تو اب یہاں پہ قوم مین کا اشارہ کریں عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ٹھیک ہو گیا چلیں قَالُوا إِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ پہلے تو اس کا ترجمہ کر لیں قَالُوا انہیں کہا اِنَّا اُرْسِلْنَا کا اشارہ کریں اُرْسِلْنَا اُوپر ہوگا کے نیچے ہوگا کہیں آپ نے درمیان میں کیا پتہ نہیں چلتا اَرْسَلْنَا اُرْسِلْنَا تو مجھول ہو گیا ہم بھیجے گئے الى طرف قَوْمٍ مُجْرِمِينَ کلیر ہو گیا الْحَمْبُلِ اللَّهِ نجی علیہ السلام مکمل ہو گیا ہے کوئیک سی ہم ایک بریک کریں گے جو لوگ جانا چاہتے ہیں چائے کے لیے صرف وہی لوگ جائیں کوشش یہی کریں کہ ماس جو ہے وہ اگر اتار رہے ہیں چائے پینے کے لیے تو زیادہ کلوز نہ کھڑے ہوں دور دور رہیں تھوڑا سے احتیاط کے ساتھ کر لیں سُبانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكْ نَشْهَدُ اللَّهِ 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 انْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَئِكْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا دس منٹ کے ہم بریک کرتے ہیں اس کے بعد اگلا لیسن انشاءاللہ بسم اللہِ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو دوسرے لیسن کے لیے انٹروڈکشن میں سکپ کروں گا اشارے صرف ایک دفعہ چاروں جو ہے وہ پڑھ لیں پہلا اشارہ دوسرا اشارہ تیسرا اشارہ چوتھا اشارہ ماشادلہ شورڈ مین کو دیکھیں ہم تو شورڈ مین اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں تقریباً ذرا ذرا سے الفاظ کا فرق ہے یہ آیتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب بنی اسرائیل کا خطاب شروع ہوا تھا جہاں پہ وہاں پہ ہم نے اس کو پڑھا تھا ٹھیک ہے تو اب اگر آپ بیسے دیکھیں کہ جب سرمن ہوتا ہے ہم بھی کوئی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو شروع میں ایک تمہیدی کچھ کلمات ہوتے ہیں انڈ پہ آکے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں کچھ ریپیٹ ہوتی ہیں نا سمرائز کر دیتے ہیں آپ اس کو یہاں سے اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہے نا یہ وہی آخر میں آکے کنکلوڈ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہمیں بھی بہان کر دیا کہ وہ راضی بھی نہیں ہوں گے اور پھر ان کو بھی یاد دیا نہیں ایک دفعہ پھر کرا دی کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم نے یہ کچھ کیا تھا اور تم لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے تو اب تم اس قابل نہیں ہو کہ اس منصب پر قائم رو جس پہ ہم نے تمہیں ڈالا تھا اور یہی چیز ہمارے لئے بھی ہے کہ اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو ہم بھی اب اس قابل نہیں ہے کہ اس منصب پر رہے ہیں تو اس لیے اب زمین پہ جو امامت ہے وہ دوسرے لوگوں کے پاس سلی گئی ہے اسباق جو ہم ان آیات سے دیکھیں گے کہ دوسری تمام قوموں کا مقابلے میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا جہاں یہ ان پر اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا انعام تھا وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنا ہے اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے قیامت کا ان بہت سخت ہوگا اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اس دن کو یاد رکھنے سے غلط جذبات اور خواہشات پر قابل پانے میں مدد ملتی ہے نئے الفاظ الحمدللہ ان دونوں آیات میں کوئی بھی نہیں ہے یہ سب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور آیات کے الفاظ بھی آپ دیکھ لیں یہ تقریباً وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ کوئی نہیں علاوہ نہیں آرہا ہے سب لحظ آتے ہیں اب بھئی میں کہوں گا کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ لوگوں نے بولنا ہے میرے گلے کو تھوڑا سا ریس چاہیے آئیے پہلے آیت نمبر ایک سو بائیس کو سن لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے بنی اسرائیل تم یاد کر میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر یا بنی اسرائیل یہ پورا میں نے وہاں پہ آپ کو ترقیب اس کی بتائی تھی یا کیا ہے یہ اس کے بعد بنی اسرائیل کیا ہے یہ بنی کیا ہے سب بھول گئے ہیں نہیں بنی کی بات ہو رہی ہے ابھی بنی کیا اصل میں کیا تھا صرف بنو تھا کہ بنون تھا اصلی حالت اس کی بنون تھی بنون سے پھر یہ بنین بن گیا تھا کیوں بن گیا تھا اس لیے کہ پہلے یہاں آگئی ہے اس سے مگر نون کیوں گر گئی اس لیے کہ یہ جوڑی جو آپ اگلے ہفتے پڑھیں گے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ ہلکا تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس لیے نون یہاں سے گر گئی ہے اور یہ بنی اسرائیل ہو گیا ہے بنین نہیں یہ پڑھا چکا ہوں میں آپ صرف ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو ریکال کر لیں یہ کیا ہے اس کے بعد اس کرو اشارہ کریں یہ تو آپ سب کو پکا آگیا نا نہیں وسیم صاحب پھر سے اشارہ کریں اس کرو ہاں جمع ہے یہ ٹھیک ہے کیا پیاد کرنا ہے نعمتی اللتی نعمتی ہے یہ اصل میں نعمتی تو میری نعمت اس کے بعد ہے اللتی اللتی کیا ہے یہ اسم کی کون سی قسم ہے یہ اسمائے موصولہ میں ہم نے مونس میں پڑھاتا ہے اس کو اللتی ٹھیک ہے نا تو اب یہ اسم موصول ہے تو پھر یہ صلح اس کے ساتھ جملہ آ جائے گا تو جو کیا ہے جس کی بات ہو رہی ہے انعمتو انعمتو اشارہ کریں انعمتو کا جی ایک انگلی سے ٹھیک ہو گیا علیکم کیا ہے جار مجرور کی جوڑی ہم نے پڑھی ہے اللہ اور کم مل کر کے اللہ حرف جر ہے کم کے ساتھ مل کے جار مجرور کی جوڑی ہو گئی ٹھیک ہے نا علیکم تم پر واہ اور ان نی کیا ہے یہ ان ہے کہ انہ ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہ شروع میں آتا ہے اور انہ جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے اور انہ اور انہ کس کڈگری میں حروف آپ کے یہ ریکال کرنے طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ انہ وا اخواتوہا تو کون کون سی بینیں تھی انہ کی انہ کے ساتھ اور بینوں کے نام بتائیں اس انہ کی بینوں کے نام بتائیں انہ کا انہ لیکن جی تو انہ انہ آگی ہے نا پھر ٹھیک ہے تو انہ ہے اس کا مطلب ہے انہ کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی انہ کا اسم جو ہے اسم انہ ہم کہتے تھے یہاں پہ اسم انہ ہو جائے گا اسم انہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے رابی تو یہاں پر جو ہے اسم انہ کیا ہے ہاں یہ جو یا کی جو ضمیر آ رہی ہے نا ٹھیک ہے یہ اسم ہے انہ کا تو یہ کس حالت میں اس وقت حالت جی نسب میں ہے بلکل بس یہی سمجھانا تھا کہ نظر تو نہیں آئے گا کیونکہ یا ہے یہ تو جذب ہوتی ہے اس کے اوپر مگر جملے میں اس کی حیثیت کے مطابق یہ منصوب ہے بات کلیر ہو گئی جو لوگ نئے ہیں بڑا فرینکلی بتائیں آپ کو بہت مشکل تو نہیں لگ رہی ہے یہ نحف جو ہم اپلائی کروا رہا ہوں میں آپ سے بڑا فرینکلی بتا دیں نہیں آپ تو مجھے پتہ سیکھنے کے لیے آتا ہے میں نے کہا یہ بھاگنا جائے یہ پلیز اپنے مائک آف کریں آن لائن آن لائن لوگ پلیز اپنے مائک آف کر لیں آہ دیکھیں جو پڑا ہے وہی اپلائی کروا رہا ہوں نا میں آپ نے پڑ تو لیا کہ بھئی انہ کا ایک اسم ہوگا ایک اس کی خبر ہوگی انہ جملہ اسمیاں پر آئے گا انہ کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا انہ کی خبر جو ہے وہ حالت رفا موگی پڑھ تو لیا یہ اپلائی کہاں کرنا ہے اس کو کس لیے پڑھا ہے بھائی اپلائی قرآن کریم میں ہی ہونا ہے نا قرآن پڑھیں گے وہاں اپلائی ہوگا نا تو تھوڑا سا ہمارے کیوں کہ ان فورچنٹلی ہمارے ملک میں بھی یہی ہے کہ نالج کی اپلیکیشن بہت کمی لوگ کرواتے ہیں نالج دے دی جاتی ہے اس کی اپلیکیشن بہت کم لوگ کراتے ہیں تو یہ ایڈیوکیشن سسٹم کی بہت بڑی پرابلم ہمارے ہیں وہ کسی اور ہم بات کر لیں گے مگر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علم وہی ہے جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ورنہ کتابوں میں ٹھیک ہے وہ اس لیے تھوڑا سا مشکل لگے گا you will have to work with me simply کہ بھائی خود بھی تھوڑا سا پڑھ کے آئیں گے گھر جا کے پھر پڑھیں گے ویڈیو لیکچر ہم یوٹیوب چینل پہ اپنے اپلوڈ اسی لیے کر دیتے ہیں اس کو ایک دفعہ سے کام نہیں چلا ہے دو دفعہ سنیں تین دفعہ سنیں ٹھیک ہے کتاب میں دیکھیں کیا لکھا ہے سلائیڈوں میں کیا دکھایا تھا پھر آپ لوگ کمفرٹیبل زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کہیں کہ جی وہ بہت مشکل ہو گئی بھائی جو چیز نہیں پڑھائی ہے ابھی وہ اس کی تو میں بات بھی نہیں کرتا ہوں نا اگر کرتا بھی ہوں تو میں ہی کہتا ہوں کہ دو تین لوگ جو ایڈوانس والے ان سے کر لی بات آپ لوگوں کے لیے تو وہی بات کرتا ہوں جو پڑھائی بھی آپ بتائیں اِنَّا وَاخَوَاتُحَا پڑھاوائے آپ نے کانا وَاخَوَاتُحا پڑھاوائے آپ نے تو بس اس کو اپلائی کر رہا ہے کیا مشکل ہے جی یہ ضمیرے اور ضمائر جتنے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں ہاں بتا رہا ہوں تو اب یہ دیکھنے میں آپ کو جزم والا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ہوتے ہی مبنی ہیں ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کی اعرابی حالت یہ نہیں ہوتی ہے مگر جملے میں جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہم ضرور ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اس اعرابی حالت میں ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور چیز اس وقت ہم نے جملہ اس میں جب پڑھا تھا نا تو آسانی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ دو اسم ہوں گے ایک جو ہے اس کو ہم کہیں گے مبتدہ اور ایک کو ہم کہیں گے خبر ٹھیک ہے یہ آسانی کے لیے اس کو پڑھا تھا مگر ساتھ ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مبتدہ اور خبر میں پورا پورا جملہ بھی آ سکتا ہے یہ بات ہم نے کی تھی نا تو اکثر جگہوں پہ ایسا ہوگا اب ہم جب مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر اس طریقے سے بھی پڑھتے جائیں گے ابھی میں زیادہ آپ لوگوں کو اس ڈیٹیل میں نہیں لے کے جا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا اپلائی کرتے جائیں جائیں گے ایڈوانس چیزیں آتی جائیں گی جون جو ابھی انشاءاللہ کیوسی سکس میں آ کر کے آپ نے پوری صورت البغرہ پڑھنی ہے تو وہاں پہ زیادہ اپلیکیشن ہو جائے گی اس وقت تک کچھ ایڈیشنل گرامر کے لیکچرز بھی ہم رکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو اور آسان ہو جائے گا چلیں انی کیا اس کے بعد جملہ کیا رہا ہے فدل تو کم کونسا فیل ہے یہ پڑھاو ہے آپ سب نے فدل یفدلو تفدیل ٹھیک ہے نا تفضیل یہ اردو میں بھی وہی والا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فضیلت دینا ٹھیک ہے فدل تو کم اب کم جو ہے یہاں پہ کیا رہا ہے مفعول ہے یہ تو اب مفعول منصوب ہوتا ہے تو فدل تو کے بعد جب کم کا میں کہوں گا اشارہ کریں تو کیسے اشارہ کریں گے آپ لوگ ارابی ابھی پریکٹس فو علی ہو رہی ہے ارابی حالت کی بات ہو رہی ہے ویسے تو کم کیو سی ون سے آپ ایسے اشارہ کرتے ہیں نا مگر ابھی کیسے ہو رہی ہے نہیں نہیں سامنے کیسے ہوگی ہے ہم نے تو ارابی حالتیں یہی پڑھی ہوئی ہیں واحد کے لیے یہ ہے اور جمع کے لیے یہ ہے تو انہی تین میں سے کوئی ہوگی نا ٹھیک ہے تو یہ ارابی حالت اس کی کیونکہ مفعول ہے علی العالمین کون سی جوڑی ہے جار مجرور کی جوڑی ہوگئی علی حرف جر ہے اگر علی نہیں ہوتا تو یہ کیا ہوتا آلمونہ ہوتا نا ٹھیک ہے واؤ کے ساتھ ہوتا یہ یا کے ساتھ آگیا ہے تو اب اشارہ کریں العالمین آگا ہاں یہ والا ٹھیک ہے کیونکہ حالتیں جر میں کلیر ہوگئی بات جی جی سر پلیس منصوب بلکل صحیح ہاں نہیں دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ اسم جو ہیں جن میں تنوین آ رہی ہے پیش آ رہی ہے وغیرہ وہ تو ظاہری حالت نظر یا واؤ یا یا والے بھی جو ہیں ظاہری حالت تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے نا ارابی حالت کچھ اسم ہوتے ہیں جن کی ظاہری حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے اپنے جگہ کے لحاظ سے وہ یا تو حالت رفع میں ہوں گے یا حالت نصب میں ہوں گے ظاہری حالت جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہوں کی زمایر جتنے ہیں یہ سب اسی طریقے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ظاہری حالت نہیں تبدیل ہوگی کیونکہ اکثر زمایر میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کو میں ہوں میں ان میں تو جذب آ رہی آخر میں ہاں نہیں اگر تو مجزوم بھی اگر اس صورت میں ہوتا کہ اگر مورب ہوتا تو ہاں ہاں ٹھیک ہے نا یہ ان کی حالت تبدیل نہیں ہو کٹیگری وہی ہے مبنی ٹھیک ہے کٹیگری مبنی ہے مگر جملے کے اندر یہاں پہ اپنی جگہ پوزیشن کے لحاظ سے وہ مرفوع منصوب مجرور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی ابھی آیا تھا یہ دیکھیں یہ کم ہے نا سر بہت چی مثال آگئی اللہ کے ساتھ کم آگیا یہاں پہ تو اللہ کیا تھا حرفو جہر تھا تو کم کو آپ نے کیا کہا کم کس حالت میں عرابی حالت بتائیے کم کی عرابی حالت کیا ہے نہیں یہاں پہ ہاں بس نہیں جوڑی کے لحاظ سے ابھی تو آپ نے پڑھا ہے جوڑی پڑھی ہے نا جار مجرور ہے تو مجرور ہے بس ٹھیک ہے نا ابھی جملے کی بھی ہم بات نہیں کرے صرف میں جوڑی پوچھ رہا ہوں علیکم بس یہ جوڑی بتا دیں گے اس میں کم کم کس حالت میں عرابی حالت کم کی کیا ہے مجرور ہے ٹھیک ہے نا یہ ہی ہے اب یہاں پر بھی وہی کم آگیا ہے ظاہری حالت تو بلکل سیم ہے کھا پر پیش آ گئی میم پہ جذم کھا پہ پیش آگئی ظاہری حالت تو این تبدیل ہو رہی تھا захیر یہاں پر مگر یہ مفہول بھی یہ تھا ٹھیک ہے تو اب یہ منصوب ہو گیا وای کم تھا وہاں پہ مجرور ہے یہاں پہ منصوب ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے مگر جملے میں اپنی حیثیت کے مطابق مرفوع منصوب اور مجرور ہو سکتا ہے یہ لے لیے گا کلیر ہو گیا اللہ العالمین بھی کلیر ہو گیا الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے بہت سارے تاریخی واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنی احسانات یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی نبیوں کو بھیجا نیز ان میں سے باز کو بادشاہ اور حاکم بنایا ہے سارے انعامات انہیں نہ ہی ان کی ذاتی محنت کی ویسے ملے تھے نہ ہی وہ ان کے مستحق تھے بلکہ یہ انعامات صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے تھے اسی لئے کہ آگیا فضل تو یہ فضل تھا اللہ تعالیٰ کا تو یہ نہیں کہ وہ ڈیزرف کرتے تھے ایسا کچھ نہیں تھا مگر انہوں نے پھر اس انعام اور اکرام اور احسان کی قدر نہیں کی اس لیے کھو دیا یہی حال ہمارا ہے آج کہ اگر ہم نے بھی قدر نہیں کی ہے تو ہم کھو رہے ہیں اللہ کے انعامات کو یاد رکھنا ہم کو اللہ سے قریب ہونے مخلص بننے اور اس کا فرما بردار بننے میں مدد کرتا ہے اللہ کے حکام کی پیروی کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ تکبر پر اتر آئے اور انہوں نے اللہ کے پیغام کا اس کے حکام کا مزاق پڑایا اپنی دیکار رسم اور خرافات پر فخر کرنے لگے آج اپنا محاسبہ کر لیں آج ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لینے چاہیے تھا لیکن اس کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے تو آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا جو لوگ آج پیغام وہ پہنچا رہے ہیں دوسروں تک ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کیا لوگ ان اس پیغام کو اسی طرح accept کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے امت مسلمہ کی اس وقت جو حالت ہوئی بھی ہے کہ دنیا میں مطلب ضلیل ہوئے ہیں اصل وجہ یہ ہے اس کی کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے بلا دیا اور گمرائی میں پڑ گئے اور پھر سمجھ رہیں گے نہیں ہم تو اس اعلیٰ منصب پہ فائز رہیں گے کیونکہ آخری نبی کی امت میں سے ہم ایسا نہیں ہے سوچئے کہ بنی اسرائیل طرح ہمیں بھی بہت سارے انعامات سے نواز آگیا ہے سب سے اہم انعام یہ کہ ہمیں قرآن عطا کیا گیا اور ہم کو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا گیا تو بنی اسرائیل کو اتنا انعام دیا گیا اس سے زیادہ انعام ہمیں دیا ہے وہ تو آج بھی اپنے آخری نبی کے انتظار کر رہے ہیں اور جو کتاب ان کو دی گئی تھی وہ اصلی حالت میں نہیں ہے انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی آئے گا تو پھر کچھ بتائے گا ایسا ہی ہے نا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام جو کا تو موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات بھی سارے موجود ہیں ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں ہمیں کوئی جواز نظر نہیں آتا اس چیز کا کہ ہم پھر بھی اس کو چھوڑ دیں اور گمراہ ہو جائیں اللہ آیت مکمل ہو گئی ہے اگلی آیت ایک سو تیس اس کو بھی پہلے سن لیں صدق اللہ علیہ اور ڈرو اس دن سے بدلہ نہ ہوگا کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معافضہ اور نہ اسے نفع دے گی کوئی سفارش اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی یہ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا تھا اور ہمیں بھی کہا گیا ہے تو ہم نے تو آج اپنے اوپر رکھ کر کے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا جو خطاب ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ امام کعبہ کی میں نے آپ کو سنائی آواز انہوں نے بھی اس کو تین دفعہ ریپیٹ کیا ہے اس بات کو سن رہے تھا نا آپ لوگ کیوں کیا ہے بہت اہم پر گام ہے یہ آج ہمارے لیے لفظی ترجمہ دیکھیں وَتَّقُو مومین میں بھی توڑیں اس کو اتتقو اتتقو فیلمر ہے جماہ ہے کون سا فیل ہے یہ ماضی مزارے بتا دیں باب بتایں اس کا نہیں نہیں میں نے چھے چایویں تھوڑی پوچھنے باب پوچھ رہا ہوں اتقا یتقی آپ لوگ تو پڑھ کے آگے ہیں نا کیسی تری والا نے ابھی نہیں پڑھا تھا آپ تو پڑھا چکے ہیں جی اس کا وزن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس لیے کہ کمزور عرف آ رہے ہیں بس یہ اسی طرح جب سپیڈ پکڑیں گے نا آپ تو اسی طرح ہوگا پھر اسی لیے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو جلدی آپ فوراں مزدر پہنچ جائیں اس کے وہ تقو ہو گیا اور تم صرف ڈیرو یومن یوم پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یومن یہاں پہ منصوب نظر آ رہا ہے اب یہ ابھی پڑھا نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا اور آگے جا کر کے پڑھ لیں گے جن لوگوں نے پڑھا وایا زرف منصوب ہے یہاں پہ ان کے لیے ٹھیک لا تجزی لا نہیں ہو گیا تجزی کا اشارہ کریں تجزی جزا یجزی کی ہے نا ہم نے جزا یجزی تو تجزی انتہ تجزی بھی ہو سکتا ہے اور ہیہ تجزی بھی ہو سکتا ہے تو ہاں تو یہ ہیہ کیوں آ رہا ہے سب کو پتائے کہ عربی میں نفس جانا وہ مونس ہوتا ہے تو نفسن ہو گیا ان نفسن ٹھیک ہے نا جار مجرور پوراً پچان لیا آپ نے شیئن یہ بھی ابھی ہاں ایڈوانس والے سے پوچھتا ہوں نا یہ کیوں منصوب ہے چلیں نہیں نہیں آپ لوگوں سے نہیں پوچھتا ہے ایڈوانس والے بتائیں شیئن کس حالت میں نصب میں ہے ہاں کون سا ہے سمبل آلہ مفہول ہوتا تو ان سے پوچھتا میں نہیں کس کی تمیز ہے کون سب آیا ہے جس کی وہ کر رہا ہے یہاں پر بھی وہی ہے مفہول ہے مطلق جو یہاں پر مذوف ہے جزائن اور اس کی شیئن جو ہے کوئی بھی ٹھیک ہے نا ہاں کچھ بھی ٹھیک وَلَا يُقْبَلُو وَلَا نَحِن يُقْبَلُو اشارہ کریں يُقْبَلُو کا فیل کون سا ہے باب بتائیں باب باب سامیہ ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جار مجھول آگیا یہ ہے اور مجھول کے بارے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا جو نائبل فائل اس جنم پڑھ چکے نا اسی کیوسی فائد میں تو یہاں نظر آرہا ہے کسی کو نائبل فائل عدل ان کیا ہے تو حاج اس نے کہا تھا اس نے ٹھیک نہیں کہا تھا یہ جار مجرور ہے ٹھیک ہے نا اور یہ حاج جو ہے یہ نفس کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس سے کوئی معافضہ نہیں لیا گا یہ من وئی کوئی والا جو ہے اور عدل ان جو ہے نا یہ ہے اصل میں نائبل فائل کہ کوئی بدلہ کوئی معافضہ والا اور نہیں تنفاؤ ہاں تنفاؤ کا پہلے اشارہ کر لیں یہ کون سا فیل ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے ہاں نافع ینفاؤ سے ینفاؤ سے تنفاؤ آگے ہیں ہی یہ کیوں ہے تنفاؤ نہیں یہ تنفاؤ مونس کیوں آ رہے ہیں شفاعتن آگے مونس آ رہتا ہے اور ہا جو ہے یہ کیا ہے ضمیر یہ پیچھے کی طرف آ رہی کلیر ہو گیا یہ مونس ہے تنفاؤ بھی مونس ہے ہا بھی مونس ہے دونوں کی وجہ الگ الگ ہے شفاعتن جو ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پوری گردان بھی والگر ہم نے کی ہوئی اس کی وَالَا اور نہیں ہم یونسرون ہم جو ہے یہ وعی تاقید کے لیے جو ہم نے پڑھا حسر آپ لوگوں نے پڑھا انہوں نے نہیں پڑھا اس لیے نہیں لفظ استعمال کر رہوں ہیں یونسرون کا اشارہ کریں سب لوگ کر لیں اشارہ مجھول ہے ہاں جمع مجھول کا ہے تو ہاں پیل مزارے مجھول جمع یونسرون ان کی مدد کی جائے گی یا وہ مدد کیے جائیں گے کلیر ہو گیا بَتَّقُوا يَوْمَن اس دن سڑھے رہے ہیں اپنی توجہ بھٹکنے مد دیجئے قیامت کے دن کو ہمیشہ نکاؤں کے سامنے رکھئے اگر کوئی انسان آخرت کے دن کو یاد رکھے گا تو شیطان اس سے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا اور وہ ہمیشہ حق کی پیروی کرے گا چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو یا اس کی فائشات کے خلاف کیوں نہ ہو اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کا کچھ نہیں کرے گا تو اس دن کوئی انسان کسی دوسرے کی جگہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جائے گا آج دنیا میں تو بڑے آرام سے سب سے پہلے ایکسکیوز ہی ہمیں دیتے ہیں کہ جی فلانے کی وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا ہر شخص اپنا ذمہ دار ہوگا پھر کسی کو بھی دولت کام نہیں ہے کہ مجھ سے مال لے لیں اور جان بخش دے میری نہیں کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اچھا فلانا سفارش کر کے مجھے بچا دے گا سفارش کا بھی اصول کسی قرآن میں ہم پڑ چکے ہیں کہ جس کے لیے اجادت دی جائے گی اور جس کو اجازت دی جائے گی وہ ہی کر سکتا ہے ایسے نہیں بچ جائے گا صرف کسی نسبت تعلق کی وجہ سے جو ہمارے غلط کانسپٹ پھیلا ہوا ہے کہ جی وہ بخشوا دیں گے ہمیں ایسا کچھ نہیں رہی اللہ کی اجادت کے بغیر کوئی بھی طاقت کسی کی بھی مدد نہیں کر سکے گی یہ بالکل کلیر کانسپٹ ہونا چاہیے ہمارا کہ اگر کسی کی شفاعت سفارش کسی کے لیے قبول اللہ تعالیٰ کرے گا بھی تو کرنے والے کو اجازت ملے گی کہ تم سفارش کر سکتے ہو اور کس کے لیے کر سکتے ہو یہ بھی تو یہ دو کنڈیشن جو ہے نی یہ بڑی سوچنے والی ہیں اس لیے ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمال کا ذمہ دار ہے اور کسی اور کے آسرے میں وہاں اس دن جا کے کھڑا نہ ہو جائے گا وہاں وہ بچا لیں گے یا دنیا میں تو ہوتا ہے کہ عدالت میں پہنچ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ فلانا جج جو ہے وہ چھوڑ دے گا مجھے ادھر نہیں ہوگا ایسا حدیث جو صحیح بخاری کی عن ابی حریرہ تا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبیدو قبضے میں لے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یقبیدو اللہ فائل اللہ ہو گیا اللہ قبضے میں لے لے گا کسی اس کو العردہ مفہول ہو گیا العردہ ٹھیک ہے یوم القیامتی قیامت والے دن ویت ویس سماء یتوی لپیٹ لینا ٹھیک ہے نا بی یمین یمین اور یسار ہم پڑھ چکے ہیں دائیں اور بائیں کے لئے ہوتا ہے تو اسمان کو لپیٹ لے گا دائیں ہاتھ میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں یہاں پہ یمین اسی لیے آ رہا ہے ثمہ پھر یقولو وہ کہے گا کیا کہے گا این المالیک میں بادشاہ ہوں این ملوک الارم کہاں ہیں آج دیکھ لیں جو جب جتنی نونسٹری ہے وہاں سے لے کر کے آج تک کے بادشاہ پرانے والے پتہ نہیں کتنے ہوں گے اس دن یہ ہوگا تو اس لیے اس دن جو ہے ہم نے تیاری اس کے لیے کرنی ہے کہ کوئی کسی کی بادشاہت بادشاہت کچھ نہیں ہوگی وہاں پہ الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی ہے دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور یہ کہ میں نے تمہیں جمانے والوں پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈیرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کا بھی اور نہ اس سے کوئی معافضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس سے کوئی شفارش نفع دے گی اور نہ اس کی مدد کی جائے گی اسواق کے دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا جہاں یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنا ہے اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے قیامت کے دن بہت سخت ہوگا اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اور جن کو یاد رکھنے سے غلط جذبات و خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے یہ ایمپورڈنٹ چیز ہے کہ گناہ میں ٹیمٹیشن تو بہت ہوتی ہے اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار اور فرمبردار بندہ بنا قیامت کے دن مجھے صرف اپنے ہی فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا کرنا اب یہ دعا تو ہم روز کر رہے ہیں جنت الفردوس کی اپنا اعتصاب کرنا ہے کہ کیا ہمارے عمال ہیں وہ والے اگر ہیں شکر الحمدللہ نہیں ہیں تو پھر پلین بنا لیں انشاءاللہ میں اللہ کے نامات و حسانات یاد رکھوں گا خاص طور پر جب بھی الحمدللہ کہوں اور ذکر کروں اسما اور افعال نعمتی نعمتن اور نعمن اس کی جمع ہے ٹھیک ہے نا عالمین عالمون ہم کیوسی بن سے پڑھتے آ رہے ہیں یومن میں نے بتا دیا یہ یومن ایامن اس کی جمع ہے یہ بھی صورت الفاتح میں ہم نے پڑھ لی تھی نفسن بھی آتا ہے ہمیں انفسو یہ ابھی تک کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں دیکھیں نفسن کی دو جمع ہے میں کئی دفعہ بتاتی ہوں یہ کہ ایک ہے نفوسن اس میں آتی ہے تنوین آخر میں ٹھیک ہے نا نہیں نفوس نہیں ہے نفوس نون کی اوپر پیش ٹھیک ہے نا پیش کے ساتھ پڑھنا ہے آپ تجویدی کلاس ضرور لیں تاکہ پرونسیشن آپ کی ٹھیک ہو جائے اس میں آخر میں تنوین ہوتی ہے اس میں تنوین نہیں ہوتی ہے یہ فرق بتا رہا تھا ہاں وہی نا تو اس کو کرٹ کر لیں نا وہ مسپرنٹ ہو سکتا ہے ٹائپنگ مسٹیک ہو سکتی ہے مگر آپ لوگوں کو تو میرا خیال ہے کم سے کم دس دفعہ بتاتی ہوں ہی والی بات تو اس لیے آپ لوگ غلطی نہیں کر سکتے ہیں ٹائپنگ مسٹیک تو ہوتی رہتی ہے آپ کو پتا ہے یقبل قابل مقبول اور دونوں ہیں دونوں ایسی قبول بھی اور قبول بھی نفا ینفو انفا نافع منفوع اور نفع شفا یشفو اشفا شافع مشفوع اور شفاعت نصرہ ینصرہ گردان تو کیسی بن سے آتی ہے آپ کو جزا یجزی کیسی ٹو میں پوری گردان ہم نے سکھی ہوئی ہے ہدا یادی کے وزن پر انعما ینعیمو انعم منعمن منعمن انعامن باب کون سا ہے افعال اور آپ بتائیں وزن کیا ہوگا اس کا ان کو بتانے دے نا ہاں تو کیسے پتا کیا آپ نے ہاں مادے کے روف دیکھے اس میں کوئی کمزور تو نہیں آرہا ہے حمزہ تو نہیں ہے تو اس کا بنیادی وزن وہی ہوگا اگر مادے کے روف میں کوئی کمزور آرہا ہوتا یا حمزہ ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ ہم نے اس وزن پر کون سا والا ریفرنس فیل پڑھا ہوا ہے یا تو آپ کہتے اس کا وزن ہے یا پھر آپ کہتے اس کا اپنا وزن یہ چیز اب کیوزی فائی میں آکے بہت کلیر ہو جانی چاہیے آگے کیونکہ منجائش نہیں ہیں مزید سیکھنے کی فَدَّلَ يُفَدِّلُوا تَفْدِيل باب تفعیل ٹھیک ہے پڑھ چکے ہم اس کو اتقا یتقیبی باب اب دیکھیں یہاں پہ بات آگی نا واو قاف اور یا دو کمزور ہیں اس کے اندر وقا یقی اس کا سلاسی مجرد کی بھی گردان آپ کر چکے ہیں اس کی وقا یقی کی ہے نا ہم نے یہ ہے اصل میں کیا بن رہا تھا اِوْتَقَا يَوْتَقِی تھا جو عربوں نے بولنے میں اس کو اِتَّقَا يَتَّقِی کر دیا ہم نے باب افتعال سے جو بنیادی فعل پڑھاتا وہ تھا اِخْتَلَفَا يَخْتَلِفُ مَگر اس میں تینوں حروف صحت مند تھے کمزور کوئی نہیں تھا یہاں پہ دو کمزور آگئے ہیں تو اب اس کا وزن اِخْتَلَفَا يَخْتَلِفُ تو نہیں بنے گا نا اپنا وزن ہوگا کیونکہ دو کمزور آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا وزن جب میں پوچھوں گا اِتَّقَا يَتَّقِی کا باب پوچھوں گا تو آپ کیا بتائیں گے مجھے افتعال بتائیں گے اور جب اس کا وزن پوچھوں گا تو آپ کہیں گے اِتَّقَا يَتَّقِی اس کا اپنا وزن ہوگا کیلئر ہوگئے ہیں الہمدللہ اب آیا تھا ہم گرامر کی طرف میں نے بتایا تھا کہ گرامر میں آج تیسری جوڑی ہم پڑھ رہے ہیں اور تیسری جوڑی ہے بہت آسان کل چار جوڑی ہم نے پڑھنی ہے نا سب سے پہلی جوڑی ہم نے پڑھ لی جار مجرور یو سی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں حرف ہو جار اس کے بعد اسم جو ہے وہ اعرابی حالت اس کی مجرور ہوگی اس کے بعد دوسری جوڑی ہم نے پڑھ لی اسم صفت والی دیکھیں یہ پہلی جوڑی جار مجرور پڑھ لی تھی یہ صفت محصوف پڑھ لی اب یہ تیسری جوڑی ہم پڑھنے جا رہے ہیں چلیں یہ پچھلے لسن میں میں نے اس کی ریویجن کرا دی تھی اس لیے اس کو میں سکپ کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں پہلی جوڑی تھی فیلار دی یہاں پہ تھی بیتن کبیرن اب تیسری جوڑی ہم نے پڑھنی ہے اس کی ہم نے پریکٹس بھی کر لی تھی فیلار دی اور بیتن کبیرن کی ہم نے بیتن کبیرن بھی کر لی تھی اور بیتن کبیرن بھی کر لی تھی یہ بلیک میں اس لیے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا یہ یہ ہمیشہ ایسی ہوگا اگر واحد ہے تو جمع میں پھر یانون آئے گی تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے تیسری جوڑی یہ اشارے والی جوڑی ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے اشارے والی جوڑی سے مگر اشارہ پہلے دیکھیں کہاں سے آیا ہے اشارہ نہیں یوں کیوں ہوگا ہم نے اس وزن پر ایک فیل پڑھا چلیں پہلے وہ قوال کرتا ہوں ارادا یریدو ارادتن تو ارادا اقامہ بھی پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اقامہ یقیمو اقامتن یہ بھی پڑھا ہوئے ہم نے اسی وزن پر چلیں وہ اس جگڑے کو چھوڑ دینا ابھی یہاں پر ایک کورس میں ہو سکتا ہے ہم نے اس کو ریفرنس یہ رکھا ہوگا دوسرے کورس میں ہو سکتا ہے یہ رکھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا وزن پتا ہونے چاہیے آپ کو ارادتن تھا اس کا مزدر تو اسی وزن پر اشارتن ہے ٹھیک ہے نا اس لیے میں کال کروا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی جرہا چھے ارادا یریدو کی جرہا چھے چاہیوں کو روائز کریں نا ذرا جلدی سے مریدن اور مرادن ٹھیک ہے نا تو اگر اس کا مونس بناوں گا میں تو کیا بنے گا چلیں اچھا مونس سوڑ دیتے ہیں ابھی ابھی مذکر میں رہن دیں مریدن اور مرادن ٹھیک ہے نا صحیح ہے اگر اشارہ یو شیرو ہے میرا فیل تو اب اس کا اسم فائل اور مفہول کیا بنے گا اور مشیرن ہو گیا اور یہ کیا ہوگا مشارن ٹھیک ہے نا مشارن تو اب اس سے مشارن جو ہے نا وہاں پہ مرادن پڑھا تھا آپ نے مقامن پڑھا تھا یہاں پہ مشارن پڑھ لیا مشارن یاد رکھ لیں ٹھیک ہے جیسے وہاں پہ ہم نے صفت اور موصوف کیا تھا یہاں پہ بھی ہم اس کو استعمال کریں گے ابھی آگے مشارن کو وہاں سے ریکال کر لیں آپ ٹھیک ہے تو یہ جو اسمائے اشارہ ابھی تک ہم نے سیکھیں کیونکہ اشارہ کی جوڑی پڑھنی ہے تو اسمائے اشارہ کو ریکال کر لیں اسمائے اشارہ ہم نے سب سے پہلے کہا تھا ہازہ اور ہاولائی ارزالی کا اور اور اس کے بعد ادھر آ جائیں ہازہی ہاولائی اور تلکہ اور ہولائی کا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے ابھی تک یہی پڑھا ہوئے ہیں ہم نے تو اسی کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں ہازالبیتو تو اب اس کے اندر ہازہ جو ہے ہم نے اشارہ کیا ہازہ ٹھیک ہے نا اور ایک اسم آگیا اس کے ساتھ جو خاص ہے کیونکہ جس کا اشارہ کر رہے ہیں زیادہ کسی کوئی کوئی بھی تو نہیں ہوگا نا تو اس لیے معرفہ اور نقرہ کی جو ہم نے دیفینیشن دی بھی ہے کہ عام ہے یا خاص ہے ٹھیک ہے کتاب اور الکتاب تو اگر میں کہوں گا کہ ہازالبیتو تو پھر یہ والی ترکیب نہیں بنے گی وہ پورا جملہ بن جائے گا ٹھیک ہے نا کہ یہ گھر ہے وہ پورا جملہ بن جائے گا مگر یہاں پہ میں کہوں ہازالبیتو اب اس کے بارے میں یہ complete sentence نہیں ہے اس کا ترجمہ میں آپ ہے نہیں لگا سکتے اردو ترجمہ میں آپ کہیں گے یہ گھر یہ گھر بڑا ہو سکتا ہے یہ گھر چھوٹا ہو سکتا ہے یہ گھر پرانا ہو سکتا ہے یہ گھر نیا ہو سکتا ہے کچھ بھی اس کے بارے بات ہو سکتی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ incomplete sentence ہے جی یہ ہم نے مرقب تو ہے ہی مگر مرکب کی جو قسم دو ہم نے اس دن بات کر لی تھی اب آپ بتائیں نا مجھ سے کہ کیا پورا جملہ ہے یہ مرکب تام جس کو ہم نے کہا تھا یا ناخص ہے ہاں بس یہی بات ہے تو حازل بیتو یہ گھر رک گیا تو یہ اشارے کی جوڑی ہے کیوں اس لیے کہ فوراں بات آئے گی کہ بھئی کون ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو اب اس کے اندر دیکھیں جو اسم اشارہ ہے نا اس میں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی اصلی حالت بھی ایسے ہی ہوتی ہے جو رفا کی حالت ہے نصب کی حالت بھی ایسے ہی ہوتی ہے اور جر کی حالت بھی ایسے ہی ہوتی ہے تو اسم اشارہ جو ہے یہ جو اسماعول اشارہ ہیں یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب یہاں پہ حازل بیٹو بھی ہو سکتا ہے حازل بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور حازل بیٹی بھی ہو سکتا ہے وہ جملے میں بیعت کی جو پوزیشن ہوگی اس کے حساب سے کہ حالت رفا میں ہے یا حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی ہم پیٹس کر لیتے ہیں دیکھیں اگر میں کہتا ہوں بیٹی میرا گھر ٹھیک ہے نا حازل بیٹو یہ والا گھر ہے ٹھیک ہے نا اگر میں کہوں را زیدن حازل بیٹا کیونکہ دیکھا ہے اس نے جس گھر کو وہ حالت نصب میں ہے حازہ ویسی رہے گا ٹھیک ہے نا البیٹا نصب میں آگیا اور اگر حرف جر آ رہا ہے اس میں تو زیدن فی حازل بیٹی ٹھیک ہے نا زید جو ہے وہ کائیں اس گھر میں ہے تو حازل بیٹی تو کیا پتا چلا کہ جو اسم اشارہ کے ساتھ جو اسم آئے گا اس کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی جملے میں اس کی حیثیت کے مطابق مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا اور مجرور بھی ہو سکتا ہے یہ بات سب وہ کلیر ہو گئی اگر ال کے ساتھ آ رہا ہے تو جیسے یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ حازل مسلم حازل مسلم اور حازل مسلم تینوں اشارے ہو سکتے ہیں اسی طرح حازہ اسی طرح رہے گا مسلم چینج ہوتا رہے گا اب یہاں پہ دیکھ لیں انہی جملوں کے ساتھ جس کے ساتھ ہم فیملیئر ہیں ابھی تک ہم جار مجرور میں بھی پریکٹس کرتے رہے اس کے بعد صفت کی جوڑییں پریکٹس کی تو انہی جملوں کو پھر یہاں دیکھ لیں جاہ حازل مسلم جاہ آیا آنے والا کون ہے فائل ہے تو المسلم فائل ہے کوئی خاص مسلم تھا تو حازل مسلم یہ مسلم آیا رازائدن حازل مسلم تو یہاں پہ جس کو دیکھا گیا ہے وہ مسلم ہے تو حالت ہے سب میں اس کو ٹی پی آئی کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو اچھا رہے گا کہ رعا زائدن پہلے زائدن میں آپ انگلی اوپر اٹھا لیں حازل مسلم حازل تو میں نے بتایا نا کہ حازل جو ہے ہاں ہم نے اشارہ اس کا کرنا ہے مسلم مسلم اور مسلم حازل جو ہے اس میں اس میں اشارہ ہے نا نہیں اس میں اشارہ ہے ہاں تو اس جملے میں بھی وہ یہی کام کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں نا اس جملے میں بھی وہ یہی کام کر رہا ہے کہ اشارہ دے رہا ہے یا تو فائل کی طرف یا مفہول کی طرف ٹھیک ہے نا یا جو اس مجرور ہے اس کی طرف ٹھیک ہے نا ایک منٹ ایک آدمی ایک وقت میں بات کر لے جی جیدون اس لیے کہ فائل ہے نا بھئی کیوں یہ اشارہ جو ہے نا آپ اس کے لئے کریں گے مسلم 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 حاضہ اس کے بارے میں جیسے اچھا وہ اب میں سمجھ گیا ایک اور کام کرتے ہیں اگر ہم حاضہ یہاں پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا من مسلم من جو تھا وہ آپ کا حرف جر تھا تو ہم اس کے لئے ساتھ میں اشارہ تو نہیں کر رہے تھے نا ہم تو اشارہ کر رہے تھے مسلمی کے لئے اشارہ کر رہے تھے ٹھیک ہے نا یہ یہ والا جو ہے ہاں اس میں جی ہاں ایڈ ہو گیا نا اسی جملے میں ایڈ ہوا نا ٹھیک ہے کیوں دیکھیں سمجھ لیں اس کو جاہا جو تھا آپ کا فیل ہے جملہ فیلیا ہے فیل ہے اس کا فائل جو ہے یہاں پر وہ خاص ایک مسلم ہے وہ اس کا فائل ہے تو فائل جو ہے ہمیں پتا ہے کہ حالت رفعہ میں ہو گیا یہاں پہ را زیدن اب فائل جو ہے وہ ادھر آ گیا جس کو دیکھا ہے وہ مفہول ہے تو وہ حاضل مسلمہ ہو گیا ٹھیک ہے کلئر ہوگی پاس اسی فائل اور مفہول آپ کو پتا ہے فائل اور مفہول اشارے اس طرح سے چینز دے رہیں گے ٹھیک ہے تو ان جملوں کی ہم اگر مشکل کر لیں حاضل مسلمون ٹھیک ہے نا اب اس کی دیکھ لیں کسی بھی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جیسے وہاں پہ حاضل آتا ویسی ہاولائی ہاولائے ہاولائے بھی اسی طرح رہے گا تبدیلی اس کی نہیں ہوگی جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ اس میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہا اولائی مسلمون ہا اولائی مسلمین ہا اولائی مسلمین وہاں پہ حاضل تھا یہاں پہ جمع ہے تو یہ جمع آئی رہا زیدن ہا اولائی مسلمین سرئی سمیع زیدن من ہا اولائی مسلمین اس کے بعد اشارے کے لئے ہم نے کہا تھا ذالکہ اور علائی اسی طرح اس کی بھی ہم پیٹس کر لیں قرآن سے مثال انہوں دی بھی ہم نے وحی کی اب یہ ایک جار مجرور آگیا بیچ میں کس کی طرف وحی کی وہ بتا رہا ہے کیا چیز کی حاضل قرآن ٹھیک ہوگی اسی طرح انہ حاضل قرآن یہدی اب انہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا اس لئے انہ حاضل قرآن ٹھیک ہے صحیح یہدی اب یہ ایک خیل مزارع ہے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ پورا ایک جملہ ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں فائل موجود ہے نا تو اس لئے یہ انہ کا اسم ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی انہ کی سمجھ آ رہی ہے نا چلیں یہ آیت دیکھ لیں وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ دَرَبَا یَدْرِبُو جب میں نے پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ درابا کے تین چار مانا ہے جس میں سے ایک بیان کرنا بھی ہوتا ہے ایک تو سب سے کومن والا تو مارنے والا ہے نا مگر بیان کرنا بھی ہوتا ہے سلنا پھرنا بھی ہوتا ہے مثال دینا بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ استعمال ہوا ہے وَلَقَدْ دَرَبْنَا ہم نے بیان کیا لِلنَّاسِ جار مجرور ہو گیا ٹھیک ہے یہ جملہ فیلیا بن رہا ہے نا یہ ٹھیک ہے اس سے پہلے تو حرف ہیں سارے تو فیل سے شروع ہو گیا درَبْنَا فیل اور فائل اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو فائل درَبْنَا میں کیا ہے فائل ہاں ٹھیک ہے ہاں ناہنو ہے نا کی صورت نظر آ رہا ہے لِلنَّاسِ اس کے بارے میں ہو گیا ٹھیک ہے جار مجرور فی پھر ایک حرف جر آ گیا اب اس کے ساتھ حازل قرآنی تو یہ بھی ایک جار مجرور بنا مگر جو چیز مجرور ہے یہ پورا حازل قرآنی جو ہے ہاں مجرور ہے یہ ٹھیک ہے من سے پھر ایک حرف جر آ گیا کلی مسالن کلی مسالن جو ہے یہ والی جوڑی ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے چوتھی جوڑی آ رہی ہے یہ اس لیے ابھی اس کو نہیں ڈسکرز کرتے ہیں ترجمہ مگر یہ ہے کہ تمام سب مثالیں ساری مثالیں ہر طرح کی مثالیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کا آج کا لیسن مکمل ہو گیا ہے وہ جو میں نے ایک لفظ بتایا تھا میں سمجھ رہا ہے شاید سلائیڈ میں آ جائے گا مجھے پتہ نہیں آیا کیوں نہیں ہے بک میں میں دیکھ رہا ہوں پہلے دیا ہوئے ورنہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے جسٹ لیڈ می چیک اس لیسن میں اگر آیا ہے ذکر تو ٹھیک ہے ورنہ اگلے لیسن میں بعد ہوگی اس کی آنی اس لیسن میں نہیں آیا ہے ٹھیک ہے چلیں مشارن الی میں سمجھ رہا تھا کہ میں بتا دوں گا اس میں بک میں بھی نہیں اور سلائیڈ میں نہیں تو آج رہنے اس کو اگلی دفعہ ٹھیک ہے اشارے کی جوڑی میں ایک اسم اشارہ ہوتا ہے اور ایک جو اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے ہاں مشارن بھئی میں کہوں وہ آیا ہے نہیں ہے سلائیڈ میں سمجھ سلائیڈ میں آئے گا تو ہم بتا دوں گا کہ یہ وہ تھا وہاں پہ بتایا تھا مشارن الی کیا ہوتا ہے ہاں بلکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں چلیں آگے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو لیسن ہمارا منکمل ہو گیا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے سبحانکاللہ موابی حمدیک نشہدو اللہ الہ انتا نستغفر و نتوب علیک علیک جزاکم اللہ خیرہ آن لائن جو لوگ ہیں اگر ان میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آئیم آویلیبل کوئیک سوال لے سکتے ہیں ایسی مائل میں کوئی پڑھballsم کیا اپنا آہ ٹھیک ہے سر رو کر دیا گا اور آہ پلیز ہینڈ ریس کر لیں جن کے کوسٹن سے تو میں باری باری لے لوں گا دو آہ ہینڈ ریس ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے ایک سادیا شاہ صاحبہ آپ کا سوال باقی لوگ اپنے مائک آف کر لیں سادیا شاہ آپ سوال پوچھ لیں اسلام علیکم سر علیکم السلام ورحمت اللہ پہلا کوسٹن میرا ایٹین اے سے ہے کیوں ایٹین اے سے جی جی سر اس میں جیسے ہم نے پڑھا آتائینا ہم اور آتائینا ہم الكتابہ تو آتائینا ہم میں جو ہے ہمارے پاس فیل اور فائل دونوں ہیں ٹھیک ہے اور کتاب جو ہے ہمارا مفہول ہے نہیں آتائینا ہم میں ہم بھی تو ہے نا بھئی ہم کیا ہے وہی پوچھتی ہوں کہ ہم تو پہلے یہاں پہ روکے نا یہ منصوب ہے تو دو مفہول یہ بھی تو مفہول ہے ہاں میں نے بتایا تھا میں نے یہی چیز بتائی تھی دوبارہ اس پرین کرتا ہوں شاہد آپ نے اس وقت صحیح طریقے سے ریشٹر نہیں کیا ہوگا کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جس میں جو چیز دی گئی اور جس کو دی گئی وہ دو مفہول بن جاتے ہیں اس کے ٹھیک ہے جیسے میں آیا تو خود ہی آیا ٹھیک ہے نا اگر میں لیا ہوں اگر میں لیا ہوں تو کوئی چیز لیا ہوں ٹھیک ہے نا اگر میں نے دیا ہے تو کسی کو دیا تو میرے دینے کا جو فیل ہے مفہول کی ہم نے ہی ڈیفرینشن پڑھی ہے کہ اثر پڑے گا جس چیز کے اوپر اس کا تو میں نے جس کو دیا ہے وہ مفہول بن گیا اور جو چیز دی ہے وہ بھی مفہول بن گئی کچھ فیل ہیں ایسے جن کے دو مفہول ہیں تو یہ سمجھ لیں اور دوسرا جو جو آخری لائن میں جیسے جس میں ہم نے کہا کہ یہ اسم شرطیا ہے من اور جو یکفرو ہے وہ جزم کی حالت میں آ گیا یکفرو نہیں بنایا یکفرو بن گیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہو گیا ہے ہمارے پاس شرط بیسیکلی اور فا کے بعد جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ پوری کی پوری جواب شرط کہلائے گی اچھا اب یہ جو آ آیت ہے ایک منٹ سامنے کھولنے دیں کہاں سے کہاں تک ہے میں یکفر ہاں میں یکفر تو من جو ہے وہ اس میں شرط ہو گیا یکفر جو ہے یہ مجزوم نظر آ رہا ہے ہمیں اس کے اندر اس کے بعد جو بھی ہی ہے یہ جار مجرور ہو گیا اس کے فیل کے متعلق ہو گیا یکفرو کے اور اب فا اولا ایک سے جواب شرط شروع ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہی میں کنفرم کر رہی تھی اور یہ میں اس وقت بتا رہا تھا کہ یہ پہچان ہوتی ہے اس کی جواب شرط کی کہ اکثر فا وغیرہ اس طرح سے کوئی آئے گا ازن آئے گا اس طرح سے کوئی شروع ہوا تو بہت جلے کہ یہاں سے جواب شرط آپ کا شروع ہوا ہے یہ میں نے نوٹ کیا تھا سر جی جزاک اللہ اچھا اور کسی کا کوئی سوال ہے جی صادت صادت صاحب علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگلے اگلے ہفتے چوتھی جوڑی پڑھیں گے وہاں پہ یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ یہ کونسی جوڑی ہے چوتھی والی حدللائی کی جوڑی جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے اگلے ہفتے پڑھیں گے چوتھی جوڑی ہے یہ اچھا یہ ایک عالمون کی جمع ہے عالمین نہیں لکھا ہوا ہے تو عالمون بھی ہو سکتا ہے وہ تو مرفوع دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں میں نے آپ کو ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ اصلی حالت تو مرفوع ہی ہوتی ہے واو نون کے ساتھ ہی ہوگی یا نون کے ساتھ کوئی تبدیلی کسی وجہ سے ہوگی تب ہوگی نا اگر حالت نصب یہ حالت جر میں ہے تو پھر عالمین بنے گا اصلی حالت تو عالمونہ ہی ہے یہ تو کوئی بہت دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اصلی حالت واو نون کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو حالت رفعہ بک میں جو آپ نے لکھا ہے نا بک میں جو لکھا ہو میں نے نہیں لکھا ہے بک میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ لکھا ہوگا جو کونسپٹ میں دے رہا ہوں اس کو پکڑیں یہ نہیں ہے یہ کونسپٹ غلط نہیں اس کونسپٹ کو پکڑیں یہاں پہ تو آپ کو شاید عالمینہ لکھا وہ نظر آگیا ہو سکتا ہے کہیں پہ کچھ اور لکھا مل جائے کونسپٹ یہ پکڑ لیں کہ واو نون کے ساتھ جمع کی اصلی حالت ہے حالت رفعہ اب تو آپ نے پڑھ بھی لیا ہے مرفوع جب کوئی تبدیلی کی وجہ ساتھ میں آئے گی تو پھر وہ نصب یا جر میں جائے گا تو پھر عالمینہ بن جائے گا بس یہ اس کو پکڑ لیں آپ پھر آپ پریشان نہیں ہوگی کہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا یہاں پہ یہ لکھا ہوا پھر جہاں پہ لکھا ہوگا وہاں پہ پھر ہم کتاب کھول کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا وجہ ہے تبدیلی تبدیل شدہ حالت ہوگی اصلی حالت نہیں ہوگی عالمینہ جمع عالمون ٹھیک ہے جی ہے یہی جمع ہی ہے یہ بس اگر تو وہاں پہ عالمون لکھا ہوا ہے تو اس کی جمع عالمون ہے اگر عالمن یا عالمین ہوتا نا پھر عالمینہ جمع بنتی ہے اس کی یہ بات ہم نے پریکٹس بھی کرا ہی ہے اسی کو اپلائی کریں نا آپ بس ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ نماز کے لئے چلیں